سو what i mean to say is کہ وہ 49 processes ہیں total project management کے 49 processes ہیں انہی 49 processes کو اگر میں knowledge areas کے حساب سے دیکھوں تو مجھے روز میں دیکھنا پڑے گا اور اگر میں process group کے حساب سے دیکھوں تو مجھے columns میں دیکھنا پڑے گا تو یہ mapping ایک کر دی ہم نے کہ ایک طرف سے جو rows ہیں وہ دکھا دی ہم نے 5 process groups کی اور 10 ہمارے سوری پہلا جو میں کہہ رہا ہوں جو process groups ہیں وہ ہم نے columns میں دکھا دیے اور knowledge areas ہم نے rows میں دکھا دیے وہی 49 processes ہیں جو کہ دونوں طرح سے ان کو بانٹا جا سکتا ہے اور اس mapping کے طرح ہم اس کو match کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ فلانا process تو integration کا تھا لیکن یہ planning میں ہو رہا ہے فلانا integration کا process وہ wondering and control میں ہو رہا ہے یہاں تک بات کچھ کلیر ہے کی نہیں جی جنا مطبع یہ بات کلیر ہے نا جی processes ہیں total 49 ان میں سے آپ انہی 49 processes کو knowledge area wise بھی group کر سکتے ہیں تو پانچ group بنیں گے انہی session planning execution monitoring control and close اور انہی 49 processes کو ہم knowledge area جو کہ area اور specialization ہے اس کے حساب سے بھی بانٹ سکتے ہیں اور وہ بنیں گے 10 group اور وہ ہوں گے integration scope time cost وغیرہ are you with me ہاں جی yes sir مطبع اس میں confusion تو نہیں ہے نا ایک بات سمجھ دیجئے ہر process جو ہے 49 میں سے ہر process کا تعلق ہر individual process کا تعلق کسی نہ کسی ایک knowledge area سے ضرور ہوگا اور کسی نہ کسی ایک process group سے بھی ضرور ہوگا that is a definite یہ ذہن میں رکھئے کہ ایسا نہیں ممکن کہ ایک process جو ہے وہ ایک سے زیادہ knowledge areas کو کے اندر کا part ہو یا ایک سے زیادہ process groups کا part ہو دیکھیں مثال کے طور پر یہ process ہے control schedule یہ آپ کو صرف ایک اسی خانے میں نظر آئے گا اور یہ کہیں نہیں ہو سکتا control schedule کا کس knowledge area سے تعلق ہے تو میں اس site پہ دیکھوں گا کہ یہ کونسی row میں آ رہا ہے تو یہ schedule والی row میں آ رہا ہے اور اگر میں اوپر کی طرف دیکھوں گا تو یہ monitoring and control میں آ رہا ہے صرف ادھر سے اس سے تعلق ہے ادھر سے اس سے تعلق ہے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک process ایک سے زیادہ knowledge area یا ایک سے زیادہ process groups کا part ہو اور یہ بلکل ممکن ہے کہ کسی ایک intersection کی اوپر مثال کے طور اوپر آپ یہ جگہ دیکھ لیجئے جو schedule کے آگے ہے لیکن execution کے نیچے ہے کوئی بھی item یہاں نہیں ہے مطلب اس کا کیا ہوا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ schedule کا کوئی process execution میں نہیں ہوتا کوئی scheduling scheduling نے کوئی کام نہیں کرنا ہے execution کے دوران تو جہاں جہاں black کھانے نظر آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب آ رہا ہے کہ یہاں یہاں کوئی بھی process نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے ایک بات تو یہ definite ہوگی دوسری بات کہ یہ جو process جہاں جہاں ہیں وہاں کوئی کام ہے ان کا اسی لیے ہیں جیسے میں نے initiation میں کہا کہ جناب سوائے integration اور stakeholder کے باقی art knowledge area کا initiation میں کوئی کام نہیں ہے اس لیے وہ blank ہے سارے planning ایک ایسا کام ہے جو کہ ہر knowledge area میں thoroughly plan ہونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ planning کے نیچے ایک جگہ بھی خانہ خالی نہیں ہے something is there شروع سے آخر تک اس کا مطلب ہے planning تو ہر چیز کی ہونی لازمی ہے پھر اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ جگہوں پر rush زیادہ ہے مثال کے طور پر scope کے اندر کافی زیادی activities نظر آ رہی ہیں planning کی schedule میں planning کی activities ہیں cost کی کافی ہیں resource کی دو ہیں risk کی پانچ ہیں تو مطلب یہ جہاں جہاں پر آپ کو زیادہ processes نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں special emphasis ہے planning کے دوران مطلب کافی thorough planning ان جگہوں پہ ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی لیکن باقی چیزیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں quality کو دیکھ لیں ایک ہی process ہے communication کو دیکھیں ایک ہی process ہے procurement میں ایک ہی process ہے stakeholder میں ایک ہی process ہے مطلب یہ کہ یہ جو جگہیں ہیں جہاں ایک ایک process ہے planning تو ضرور ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ deliberate یا اتنی زیادہ depth میں planning نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ detailed planning جو required ہے وہ کہاں کائیں scope کی time کی cost کی resource کی اور risk کی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو میں describe کرتا ہوں لیکن یہ بات سمجھ آگئی کہ planning میں کافی زیادہ emphasis ہے اگر آپ total number of processes کو دیکھ رہے ہیں جو کہ 49 ہیں اور ان میں سے کتنی process planning میں ہیں کہ دانیل چلے گئے دانیل چلے گئے انہوں نے message کیا کہ due to some urgent work he has to leave اوکے اوکے چلیں ٹھیک میں نے کہا ابھی تو بیٹھے پہ تھے اور ابھی بات ہو رہی تھی چلیں ٹھیک اچھا جی تو یہ بات clear ہو گئی نا جی کہ planning میں چونکہ 24 process 24 process 24 process is almost 50% of 49 جتنی total number of processes ہیں process پوری سب میں ان کا تقریباً آدھا تو planning میں ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ planning کتنی important ہے اور کتنی thorough ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم بغیر planning کے کوئی project کر نہیں سکتے planning کے بغیر تو کام ہونی سکتا کیونکہ آدھا emphasis تو planning کے اوپر یہ اور جن جگہوں پہ processes زیادہ 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 پلیننگ کے اندر وہاں ہمیں یہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہاں زیادہ thorough planning یا special emphasis موجود ہے یہاں زیادہ depth میں planning کی اچھا جی یہ بھی بات ہو گی لیکن ایک interesting چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ scope time اور cost یہ تینوں کی combination جو ہے جہاں زیادہ processes نظر آ رہے ہیں جب میں انہی کے سامنے execution میں دیکھتا ہوں تو ہمیں blank نظر آتا ہے مطب scope کو time کو اور cost کہا کہ بڑا important ہے body detail میں plan کر ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال لی ہے اتنا plan کر کے اور execution میں کچھ execute کیوں نہیں کر رہے کوئی idea ہے سر یہ چیزیں شروع میں determine ہوتی ہیں اس لیے planning ہم کر رہے ہوتے ہیں planning تو کر لی نہ دیکھیں باقی جتنے بھی knowledge نہیں execution کے نیچے دیکھیں آپ کوئی خانہ خالی نہیں ہے سوائے scope کے time کے اور cost کے ان تینوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ execute نہیں ہو رہے scope time اور cost execute کیوں نہیں ہو رہے پراجیکٹ scope schedule اور جو cost ہے یہ planning کے بعد executing اور منیٹرنگ اور کنٹرولنگ جو وہ پیرلل چلیں گے سم executing کی بجائے کنٹرولنگ کے اندر کام کر رہے ہوں گے تقریباً ٹھیک ہے لیکن تھوڑا اور سوچئے سادھی آپ ذرا سوچئے اس کے اوپر scope time اور cost میں ایسی کیا انہوں نے گناہ کر دیا کہ اتنا ہم کیا چیزیں اگر چینج ہو تو باقی سب processes پہ بھی فرق پڑتا ہے تو اگر scope اور time اور cost چینج ہو جائیں تو ہمیں ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری اور چیزیں پھر پلاننگ میں جا کے واپس کرنی پڑے بلکل ٹھیک ہے یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح کہ دی لیکن پھر اس کی کیا وجہ ہے اگر اتنی امی چیز تھی دیکھ نا جی آپ نے scope بنائی تھا تو scope کو کوئی execute بھی تو کرے time ہے تو time کے مطابق کوئی خرچہ بھی تو یہ کون کر رہا ہے نظر نہیں آرہا کہ یہاں کوئی ہو رہا جو کے بغیر ہم project کو define نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے اتنا غور کیا اتنی تفصیل میں ہم نے ان تینوں چیزوں کو پلان کیا لیکن جب کرنے کی باری آئی تو ہم کیوں نہیں کر رہے بلکل ایک ذرا سی بات ہے ایک ذرا جو فسی کی ہم کریں جن کا یہاں پہ 49 processes کے اندر ذکر نہیں ہے وہ تو ہم execute کریں گے لیکن جو controlling ہے وہ ہم control میں کریں بھائی controlling تو ہے ہی control میں monitoring and control کا تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے وہ تو agreed ہے وہ چیز ہم وہ سے مان رہی execution کیوں نہیں ہو رہی دیکھیں آپ اوپر سے نجھے دیکھیں ہر چیز کی execution ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی صرف scope time and cause execution نہیں ہو رہی جب کہ ہم یہ کہہ رہے تھے scope time and cause are important ہیں ان کے top planning بھوڑی سوچ سمجھ کے کی تھی اچھا یہ بات سمجھ لیجی کہ یہ کافی بڑا لمحہ فکریہ ہے اور انہوں نے بلکل صحیح کہ یہ تین ایسے project objectives ہیں کہ ان کے بغیر کام گزارہ نہیں ہو سکتا اور ایک بڑی important بات یہ کہ یہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں جس سے پورے project پر اثر نظر نہیں رکھی جا سکے اگر تین الگ آدمی ہو ایک سکوپ والا ایک کائم والا ایک کاؤس والا وہ اپنے کام پر نکل جائیں تو کوئی اگر سکوپ میں گڑھ بڑھ ہو تو اس کا ٹائم کو بتانی چلے گا ٹائم میں ہو تو کاؤس کو بتانی چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں چیزوں کو یک مش ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے یہ ذمہ داری ہم الگ الگ نہیں دے سکتے تو اور یہی چیزیں اصل میں جو ایگزیکیوٹیبل فارم آف دا پروجیکٹ ہیں وہ یہی تین چیزیں ہیں سکوپ ٹائم اور کاؤس بس باقی وہ اس کے لئے قوالٹی کے لئے ہم نے منیج قوالٹی کا ایک پروسس ایگزیکیوٹیشن میں چھوڑا ہو ہے ریسورس ہے تو اس کے کام جو ایگزیکیوٹیشن میں ہونے وہاں چھوڑے ہو ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں ان کو اکٹھے ہونا ہے یہ تینوں چیزیں جب پلان ہو جائیں گی تو ان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا ان تینوں کو انٹیگریٹ کرے گا انٹیگریشن والا اور یہ تینوں کے جو ایگزیکیوٹیبل فارم ہے وہ آ جائے گی پروجیکٹ میں پلان کے اندر اور انٹیگریشن will then take on the responsibility of running this project but all the work of scope time and cost will be done by integration so یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل میں پلان ہوئی properly integrate ہوئی اور project management plan کی شکل میں integration کے پاس جمع ہو گئی جب execution میں جائے گا تو project management plan پہ عمل کرنا ہے تو وہ process کرے direct and manage work یہ integration کا process direct and manage work اس کے ذمہ داری ہے کہ scope کے مطابق اور time کے مطابق اور cost کے مطابق جیسے decide ہوا ہے plan ہوا ہے ویسے ویسے کام کرو اگر کوئی کام اس کے مطابق نہیں ہو پارا یا پلاننگ میں کوئی کر بڑ ہے اور ہمیں execution میں پتا چلتا ہے execution کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ change کر لے یہ بھی بہت بڑا problem آ جاتا ہے کہ جو plan میں لکھا ہوئے ہے جو لوگ execute کر رہے ہوتے وہ کچھ اور execute کر رہے ہوتے plan میں کوئی اور چیز لکھی ہوتی ہے مان لیا جی plan غلط تھا لیکن اب کیا آپ آدم پی در آزاد ہو جائیں گے کہ اب جو مرضی کروں میں plan کی ایسی کی تیزی plan آپ کے لیے سب سے مقدس چیز ہے you are supposed to follow it and if there is something wrong plan آپ کو فوری طور پہ proper channel کے through change request move کرنا پڑے گا اور جب تک change request proper authority سے approve ہو کے آ نہیں جاتا آپ اپنی کوئی دور اندیشی استعمال کر کے خود سے planning کو تبدیل نہیں کر سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا جی اگر board اوپر سے پوچھنا ہے یا monitoring and control کے پاس بھیجنا ہے change request کو تو اس میں تو بڑا time لگ جائے گا وہ تو پتہ نہیں board کی meeting مینے کے بعد ہوگی تو ہمارا کام تو فوراں ہے تو یہ بات غلط فہمی ہے کہ کوئی مینے کے بعد ہوگا emergent cases will be dealt immediately آپ اس کے اوپر priority لگا کے بھیجیں your case will be dealt immediately جو چیز جتنی urgent ہے ایک چیز جس نے کل ہونا ہے اس کے اوپر decision مجھے آج ہی چاہیے تو اس کے اوپر decision آپ کو ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کہہ بھی رہے تھے منتظر آپ کہہ رہے تھے نا کہ monitoring and control میں ہر ایک چیز کا control موجود ہے ہر ایک چیز کا کوئی خالی نہیں ہے جیسے planning میں کوئی خانہ خالی نہیں تھا اسی طرح آپ کو monitoring and control میں بھی کوئی خانہ خالی نظر نہیں آرہا لیکن planning کے مقابلے میں وہاں پہ اتنا rush activities کا جو processes کا نہیں ہے یہاں پہ اکثر جگہوں کے اوپر ایک ایک process ہے سوائے monitoring and control کے تو جیسے آپ نے کہا تھا monitoring and control execution کے ساتھ ہی چروع ہو جاتی ہے کیونکہ monitoring and control کام execute ہونے کے بعد تھوڑی کرنی ہے یہ اس کے دوران کرنی ہے execution ہو رہی ہو گی اور اس کی monitoring and control ہو رہی ہو گی اور کوئی گرھ بڑھ ہوگی تو وہیں پکڑی جائے گی تاکہ چلتے ہوئے کام کے دوران ہم اس کو درست کر سکیں اگر تو سارا project ختم کرنے کے بعد execute بہت بہت ہی close آئی کے ساتھ monitoring and control والا watch کرے گا اگر تو وہ as per plan ٹھیک چیزیں ہو گئی ہیں deliverable pass ہے تب تو وہ pass through کر جائے گا نہیں تو وہ یہاں سے واپس جائے گا کیسے change request بنے گی جو گر وڑ ہے اس کو improve کرنے کے لیے ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے initial plan بنائے تھا اس میں کوئی قدی رہ گئی ہو تو ایک تو execution والا change request launch کر سکتا تھا جس کو تکلیف فیس ہوئی اور monitoring and control والا جب execution والے کے کام کو دیکھے گا اور اس میں وہ دیکھے گا یہ تو پورا کام نہیں کر سکا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے کام کی performance کو دیکھتے ہوئے monitoring and control والا اپنے طور پہ بھی change request create کر سکتا ہے اور اس کو change request کی لئے بیج سکتا ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو change request یں ساری آ رہی ہیں یہ کس point میں آ رہی ہیں اگر آپ یہاں غور کیجئے integration کا ایک process monitoring and control میں ہے جہاں بھی یہ مارکر رکھا ہوا ہے perform integrated change control یاد رکھئے گا کہ یہ وہ process ہے جس کے پاس ساری change request آتی ہیں یہ change request execution سے بھی آ سکتی ہیں یہ change request montering and control میں data analysis کے بعد بھی آ سکتی ہیں اور آئیں گی اسے ایک جگہ پر جب یہ change request یہاں آتی ہیں تو یہ پھر اس کی قسمت کا فیصلہ دیتا ہے یہ کون ہے یہ سے مراد ہے کہ ایک project کا board ہوتا ہے change control board وہ ایک خاص وقت کے بعد آکے یہاں بیٹھتا ہے بے چک مہینے کے مہینے آکے بیٹھیں اور یہاں فیصلے دیتا ہے اگر کوئی emergent situation ہوگی اس کو بلایا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کی periodic meetings ہوتی ہیں fortnightly ہو سکتی ہیں monthly ہو سکتی ہیں weekly بھی ہو سکتی ہیں in case project کی کیا اہمیت ہے اس کے مطابق لیکن emergent issues کو handle کرنے کا طریقہ بالکل موجود ہے اور اس کے لیے یہ نہیں گھبرانا کہ یہ تو یار ان کی meeting مینے بعد ہوتی ہے تو میرا matter تو فوری غور طلب ہے تو اس کے لیے ایک انتظام موجود ہے اچھا جی اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں initiation میں صرف دو process تھے planning میں 24 process تھے execution کے اگر آپ گریں تو دس process ہیں جس میں scope time and cost کا process موجود نہیں ہے اور اگر monitoring and control میں دیکھیں تو بارہ process ہیں اور یہاں وہ بارہ process ان دس knowledge areas میں ہر جگہ fully completely filled ہے لیکن وہ crowd جو planning میں نظر آرہا تھا scope time cost میں اور risk میں یہاں نہیں آرہا جہاں پر اگر ہمیں زیادہ process نظر آرہی ہیں execution اور monitoring and control میں integration کے دو process ہیں یہ آپ دیکھ سکتے دو process execution میں اور دو process monitoring and control میں اس کا مطلب ہے کہ execution اور monitoring and control کے دوران integration کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں planning میں تو تھا ہی کہ یہ جو کچھ بھی plan ہو رہا ہے اس نے آکے project plan کے پاس جمع ہونا ہے اور خاص طور پہ جو executable form ہے scope time اور cost کی وہ بڑی important ہے تو وہ تو ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ سورہ management plan اس کے اندر جمعون ہے اور پھر وہ سورہ management plan execute کرنے کی ذمہ داری بھی integration ہی کیا ہے کہ اس نے direct and manage project work کر لیں اور بعد میں monitor and control جو ہے یہ monitor and control جو monitor and control میں آتا ہے integration کے دو process ہیں ایک تو میں نے پہلے بتا جہاں کہیں سے بھی آئے گی اس کے پاس آئے گی ایک ہے monitor and control project یہ basically is in charge of all the controls and monitors جو اس کے نیچے شوہر ہیں ہر knowledge یہ کہ یا تو monitor ہوگا یا control ہوگا کچھ چیزیں monitor کرنی پڑتی ہیں مثال کے طور پر scope کا control ہے schedule کا control ہے quality کا control ہے resources کا control ہے لیکن communication اور risk اور stakeholder کا monitor ہے procurement کا control ہے تین monitor ہیں اور باقی سب control ہیں یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں ان ساروں کی ایک ذمہ داری ہے جو کچھ execution سے ہو کے آیا execution ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ execution کے ختم ہونے کے بعد execution ہو رہی ہے پیرلل میں monitoring and control نظر رکھ کے بیٹا ہو ہے جو جو کام ہو جاتا ہے اپنی report کر دیتا monitoring and control plan سامنے رکھ لیتی ہے اور اس کام کو چیک کرتی ہے اس کام نے کب ہونا تھا کیسا ہونا تھا اور کب ہوا ہے اور کیسا ہوا ہے مطلب plan اور actual کے درمیان فرق نکالتی ہے اس کو کہتے ہیں variance اور اس variance analysis کے بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ variance آئی ہے اب variance جو آئی فرق کو کہتے ہیں ہونا یہ تھا ہوا یہ فرق کتنے فرق زیادہ بھی مطلب positive side پہ ہو سکتا ہے اور negative side پہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ کام کر لیا ہو کم وقت میں اگر آپ نے زیادہ کام کیا تو اچھی بات ہے یہ تو لیکن variance تو پھر بھی آئی ہے اس variance سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اتنا کام اتنی جلدی کر سکتے ہیں تو پورا project جلدی complete ہونے کا امکان ہے کیا کہتے ہیں ہے نا یہ کہلاتی ہے variance analysis اور اس variance analysis سے ہم اور پھر بہت سارا analysis کرتے ہیں جس کے اندر ہم forecasting بھی کرتے ہیں ہم یہ predict کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ project وقت پہ complete ہو گا پیسوں میں complete ہو گا اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ variance اتنی ہے یہ تو ایک تو ہم نے اس variance کے analysis کے بعد ایک report ایک خبر بنا لی وہ میں اس کی اوپر آتا ہوں دوسرا deliverable کو کسی monitoring and control میں اور وہ ایک نہیں دو طریقوں سے چیک کرنے ایک quality کے point of view سے چیک کرنے اور ایک validate scope کے point of view سے کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ execution سے مجھے output آ رہی ہے وہ دو قسم کی ہیں ایک deliverable ہیں اور ایک کام کی خبر جو کام ہوا ہے وہ کیسا ہوا رکھیں آپ کھائیں آپ پیڑ گرنے سے کیا تعلق ہے آپ کو deliverable مل گیا ہے دیکھیں جی as a project manager میرا concern ہے آموں سے بھی اور پیڑوں سے بھی اگر تو آپ نے کوئی چیز produce کر کے مجھے دے دی ہے اور وہ سب کام جو اس کو کرنے کے لیے ضروری تھے وہ نہیں کیے تو بے شک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس نے یہ کیا کیسے apparently تو مجھے وہ چیز لگ رہی ہے بڑی اچھی کہ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ایک building ہے فرض کریں building تو building ہی لگ گی اب اگر آپ نے سارے کام مکمل نہیں کیے اور بیچ ہیں تو you might have weakened the project اور اس کی life جو 20 سال تھی وہ ہو سکتا 3 دن بھی نہ ہو آج آپ inspection کریں گے پرسوں گر جائے گی building so this I don't want therefore I need to ensure that whatever was planned in the planning ہر وہ چیز جو planning میں plan ہوئی تھی اس کے اوپر مکمل طور پہ سو فیصد عمل درامت ہو گیا ہے یا نہیں ہو ہے آپ ذرا یاد کیجئے گا ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم define کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ صرف وہی کام جو پروجیک کے لیے کرنا ضروری ہے وہ پروجیک management کی definition میں آئے گا ٹھیک نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ this was basically scope کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی جو آپ deliverable بنانے کو دیا گیا ہے جو جو کام کرنے ضروری اور لازمی ہیں ان کو تو ضرور کرنا ہوگا اور جو کام غیر ضروری ہیں ان کو بالکل نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے پلاننگ میں ڈالا تھا کہ یہ دس کام ہیں جو کرنے ضروری ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بس result دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ آٹھ کاموں سے یہ کام کیسے ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے اگر ان دس کاموں کا ہونا ضروری تھا اور آپ نے آٹھ کاموں سے وہ نکال کے دکھا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی قصر رہ گئی ہے پرادکٹ کے اندر اور دوسری بات اگر پرادکٹ کمپلیٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پلاننگ کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے آپ کو پتہ تھا کہ یہ کام آٹھ ایکٹیوٹیز میں ہو سکتا ہے آپ نے دو ریڈنڈنٹ ایکٹیوٹیز بیچ میں ڈالی ان کے ریسورسز اور پیسہ مفت میں خرچ کیا اور بے شک آپ نے صحیح چیز بنائی لیکن آپ نے نقصان کرا دیا ہمارا کس پیرائے میں ٹائم اور کاسٹ میں پیسہ زیادہ لگا ان دو جرم ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جتنے کنٹرولز ہیں یہ اپنے اپنے ریسپیکٹیو پلان کے مطابق اپنی اپنی ویریانس لکھنے کے چیک کرنے کے مجاز ہیں اور اس کی ایک پروسسٹ خبر باہر نکالتے ہیں so the ڈیٹا which is coming out of ایگزیکیوشن is called work performance ڈیٹا جو جو ایکٹیوٹی جو جو پروسس ختم ہوتی جاتی ہے اس کی work performance ڈیٹا نکل کر مانڈرنگ کنٹرول کو آتا ہے اور یہ جتنے سپاہی بیٹے میں سکوپ سے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں منٹرز اور کنٹرول جتنے بھی بیٹے ڈیٹے کی مل جاتی ہے یہ جو work performance ڈیٹے کی ایک ایک copy سب کو مل گئی ہے یہ اپنا اپنا respective management plan اٹھا لیتے ہیں scope والا scope management plan اٹھا لیتا ہے schedule plan اٹھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ compare کرنے لگتے ہیں جو ہوا ہے time والا time کے حساب سے دیکھے گا کو اور اسی طریقے کے ساتھ رسورس والا بھی دیکھے گا رسک والا بھی دیکھے گا تو مطلب کہنے کہ یہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دیکھے گا لیکن ایک بڑی interesting بات آپ کو اور بتا دوں وہ سب دیکھ کیا رہے ہوں گے وہ سب ایک ہی چیز کو دیکھ وہی جو تین بیسک چیزیں تھی آپ کی پلاننگ کے اندر ہم نے کہا تھا scope time and cost اگر ان پہ کوئی اثر پڑتا ہے تو project کی طبیعت خراب ہوگی تو باقی چیزیں تو خود وقت جو اثر ڈالیں گی مثلا اگر ایک resource وقت پہ نہیں آتا تو delay cause ہوگا یا extra cause لگے گی پھر مطلب ہر knowledge area میں کوئی بھی گربل ہو تو اثر جا کے scope time اور cost پہ پڑتا ہے اور scope time اور cost کے اندر executable format of work لکھا ہو ہے کیا کیا کرنا ہے executable format وہاں ہے باقیوں میں executable کوئی خاص نہیں ہے scope time اور cost جو ہے یہ integrate تو اگر جب work performance data میں مجھے communication نہیں ہوئی یہ پتا چلتا ہے کہ A B کو communicate کرنا تھا اس نے نہیں کیا تو میرا immediate next question ہوگا کہ جناب اگر یہ communication اقر نہیں ہوئی تو اس سے ہمارے project کے scope پہ time پہ اور cost کی صحت پہ کیا فرق پڑا اگر تو نہیں پڑا تو اب تو آپ اس کو تنبی کر دیں corrective action بتا دیں کہ آئندہ خیال لکھنا لیکن اگر فرق پڑا اگر میرا scope حد سے باہر نکل گیا time زیادہ لگ گیا پیسہ زیادہ لگ گیا یا کوئی بھی variance اس طرح کی ہوئی تو یہ پھر اس کو compile کر کے ہر جو چیز output میں نکالے گا اس کو کہتے ہیں work performance information یہ work performance information ساری یہ جو میں نے کہا تھا ان charge ہے یہاں بیٹھا ہوا monitoring and control project work اوپر top پہ جو monitoring and control میں integration کا پہلا process monitor and control project work یہ سارے اپنی work performance information جو اپنے analysis کا نتیجہ ہے وہ اس کو بھیج دیں گے اور monitor and control project work کا یہ کام ہے کہ ان ساروں کی work performance information کو consolidate کرے اور consolidate کر کے ایک work performance report بنا لے ایک work performance report بنا لے تو ایک میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا استعمال ہے لیکن monitor and control بڑے major رول میں آ گیا اس کے بعد یہ جو جو بھی variance آپ نے نکالی تھی یہ تو ہو گئی لیکن اگر تو scope time اور cost پہ کوئی فرق پڑ رہا تھا tolerable حد سے باہر اگر scope جا رہا تھا یا time جا رہا تھا یا cost جا رہی تھی تو اس صورت میں آپ کا فرض بنتا تھا یہ جو respective controls ہیں کہ وہ change request بنا دیں move کر دیں change request execution سے بھی آ رہی تھی execution کے دوران کام کرتے وقت direct and manage project work کو اگر کہ یہ پلاننگ کمزور ہے یا ایسے نہیں کام ہو سکتا تو فوری دور پہ وہ change request move کرے گا کس کو perform integrated change control کو اور change request کو process ایک جگہ یہ ایک جگہ ہے اچھا جب monitor and control project work کے پاس ساری چیزیں آ گئیں اور اس نے analysis کر کے اور work performance report بنا دی اور اس کو یا اس کے subordinate monitors and controls کو جب جب یہ feel ہوا کہ change request بنتی ہے تو ان سب کو اجازت ہے ان سب کو اجازت ہے کہ یہ لوگ change request move کر دیں اور جب move کریں گے تو آئے گی تو perform integrated chain control کے پاس یہاں تک کہ یہ اوپر integration ہی کا پہلا process ہے monitor and control project work یہ بھی جب overall analysis کر لے گی پورے سارے combined analysis اس کے بعد اگر وہ feel کرتی کہ change request ایسی ہے جو کوئی اور نہیں move کر سکا رہ گئی اور مجھے نظر آ رہی ہے کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ یہ بھی move کر سکتے تو جو monitor and control project work ہے وہ ایسی change request یں جو کسی اور سے move نہیں ہوئی وہ move کرے گا دے گا perform integrated chain control کو اور اس کے علاوہ execution میں direct and manage project work وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے جانے کی کیا وجہ ہے اور یہ کام اس وقت تک یہ loop چلتا رہے گا between execution and monitoring and control جب تک یہ دونوں topic satisfy نہیں ہو جاتے کہ deliverable accept ہو جائے اور کام assured مکمل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بناتا اس نے کر دی ہے اور 10 کام ایسے ہوں جو بھی تک ہوئی نہیں کام اگر نہیں ہوئے تو ہمیں plan amendment کرنا پڑے گا مجھے اس سے اتراز نہیں ہو سکتا کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہو سکتا ہم چیزیں plan کر لی ہو لیکن بھائی آپ کو کبھی احساس تو ہو گیا اور جب احساس ہوا تو فوری طور پہ آپ کا action بنتا تھا کیا نہیں بنتا تھا فوری طور پہ آپ change move کرنا چاہیے تھا تاکہ جو redundant چیزیں ہیں ان کو plan میں سے نکال دیا جائے تاکہ جب closing کے وقت وہ check کرے audit کرے آخری final audit تو وہ کہے کہ یہ کام سارے ہونے تھے یہ ہو گئے اور یہ کام یہ تو پہلے ہی نکال دی ہیں اس لیے ہونے نہیں تھے تو مطلب record بھی صحیح رہے گا اور کام بھی need and clean ہو گا تو اب اگر آپ سب کو total کرنا چاہیں تو دو initiation کے ہیں 24 planning کے ہیں 10 execution کے ہیں اور 12 monitoring and control کے ہیں اور closing کا ایک ہی ہے جب یہ loop ختم ہوگی execution اور monitoring and control کی اور کوئی چیز مزید improvement نہیں چاہے گی کام مکمل ہو جائے گا ہم پھر closing میں آ جائیں گے closing میں ہمارے پاس جو deliverable ہے وہ acceptable حالت میں ہوگا اور وہ ہم paper audit کریں گے ساری activities complete ہو گئی ہیں ساری procurements complete ہو گئی ہیں اور کوئی چیز outstanding تو نہیں رہ گئی سارے lessons learned جو ہیں وہ document کر دیئے گئے ہیں تمام assets project کے وہ کی existence نہیں ہوگی نہ یہ کوئی building ہوگی اس project کی نہ اس project ہوں گے نہ کوئی bank account ہوگا نہ کوئی بندہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سب کی چھٹی ہو جائے گی تو close project کے بعد nothing remains جو end product ہے وہ hand work ہو جاتی ہے customer کو جو assets وغیرہ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یا records ہیں فائلیں ہیں سب کچھ جمع ہو جاتی ہیں company کو اور بندے فارغ کر دی جاتے ہیں کچھ پیچھے نہیں بچتا تو یہ اچھا monitoring and control میں میں یہ کہا کہ اتنے سارے process تو کام کری رہے ہیں جو کام کو دیکھ رہے ہیں جو execution میں ہوا work کو دیکھ لیکن deliverable کو دیکھنے والے کام سے دو process ہیں صرف دو process ایسے ہیں جو deliverable کو دیکھتے ہیں اور ان کا نام ہے control scope اور sorry control quality and validate scope control quality quality control sorry control quality وہ inspection کرتا ہے اور quality پہلا check deliverable اگر اس check میں پورا نہ ہوتا اور اگر یہ پاس ہو جائے تو پھر آخری user acceptance ہوتی ہے جس کا validated scope کر اچھا جی کوئی question till know day to day running of the project is the responsibility of project manager تو کلاسیکلی سپیکنگ یہ سب کچھ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بنیادی طور پہ project manager کی ذمہ داری میں آتا ہے سب کچھ everything یہ project manager کی ذمہ داری میں آتا ہے اگر project small ہے اور شہر کے دو چار لوگوں کا یا کبھی کبھی تو ایک اکیلے آدمی کا project ہوتا ہے اگر ایسا project ہے تو اس صورت میں تو لازمی بات ہے کہ ہر کام کرنے کے لئے لگ بندہ نہیں پیدا ہوگا وہ project manager ہی سب کچھ کرے گا یہ سالے چیزیں لیکن ایک بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ جس چیز کو کر رہے ہوں اس کے بارے میں knowledge ہو مثال کے طور پہ جب آپ collect requirements کر رہے ہوں define scope کر رہے ہیں تو آپ وہ کر رہے ہوں یہ نہ ہو کہ collect requirements بھاڑے میں جائے چلو scope کو موٹا موٹا بنا لیتے ہیں اور آگے جلتے ہیں یہ بات دوسری بات یہ کہ level of detail for different projects might be different ایک project ہے جو میں نے شام تک deliver کرنا ہے چند گھنٹوں کا project ہے اس میں میں کوئی چار سو صفوں کا document تو نہیں لکھوں گا یہ تو شاید اس کا سارا plan اس کی ساری چیز میں ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے post-it note کے اوپر ہی plan کر لوں سارا کچھ کیسا کروں گا ایسا کروں گا اور اسی کو ترطیب دے لیں جیسے اب to do list بناتے ہیں وہ to do list آج کی to do list بھی تو میرے لیے ایک project یہ ہے تو وہ میں بیٹھتا ہوں یا جب زیادہ کام ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے یہ یاد نہیں رہیں گے تو میں to do list میں number one two three four کر کے لکھ لیتا ہوں اور اس کو پرارٹی بھی دے لیتا ہوں تو basically i am doing a project تو مطلب یہ ہے کہ documentation can be respectively increased or decreased the responsibility overall is with the project manager مگر اگر complexity بہت زیادہ ہے بہت بڑا project ہے تو لازمی بات ہے کہ single person cannot take control of everything so بڑے project میں ہم role بانٹنا شروع کر دیتے ہیں اب جو بڑے بڑے construction کے دو در کے project ہوتے ہیں اس میں بقاعدہ separate roles ہیں scheduling expert الگ بیٹھا ہوا ہے risk manager الگ بیٹھا ہوا ہے cost manager الگ ہوتا ہے یہ quality والے الگ ہوتا ہے بندہ quality assurance کا الگ quality control کا الگ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہاں پر we can afford it project manager کو اتنی بڑی support ملتی ہے اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی project management میں مدد ملتی ہے لیکن اصل میں ذمہ داری کس کی ہے project manager کی day to day running of the project is the responsibility of the project manager and جہاں تک accountability کا تعلق ہے accountable اس کا boss ہوتا ہے project sponsor میں یہ نہیں کہہ رہا کہ project manager کی کوئی accountability نہیں ہوتی accountability بالکل ہے project manager کی لیکن جو major accountability ہے وہ حکم دینے والے کی ہے بھئی اس کو بھی یہ چاہیے نا کہ حکم دے کے سو نہ جائے وہ بھی تو نظر رکھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اگر فرض کریں project manager جو ہے وہ کوئی ناہل قسم کا آدمی ہے تو اس کا sponsor جو اس کا boss جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ناہل ہوگا کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے نیچے i am not asking کہ وہ کوئی micro management شروع کر دے مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑی ذاتی کی بات ہے کہ آپ کو project کے end پہ جا کے پتا چلے کہ یہ تو project manager بیکار آدمی تھا اسے تو کام ہی کوئی نہیں کیا اسے تو بڑا غرق کر دیا اگر اس نے بڑا غرق کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے you should be fired جو میں نے کہا accountability project sponsor کیے میں یہ ایک الگ بیعث شروع ہو جاتی ہے کہ accountability اور responsibility کہ normally ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ accountable ہوتا وہی responsible ہوتا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ accountability اوپر کی طرف ہوتی ہے اور زیادہ responsibility نیچے کی طرف ہوتی ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ accountable بھی ہوں گے as a project manager اور responsible بھی ہوں گے لیکن maybe you are 20% accountable and 80% responsible whereas the sponsor یا project initiator جو ہے وہ 80% accountable ہے اور 20% responsible اس کو responsible اس کے کام رکھا ہے کہ اس کو interfere نہیں کرنا چاہیے project manager کے اندرونی معاملات میں لیکن اتنا ضرور سے پتا ہونا چاہیے کہ ہو گیا رہا ہے ٹھیک ہے جی بس اس حد تک اس کو پتا ہونا چاہیے بلا وجہ اگر وہ 100% کام میں project manager کے کندے بھی آکے بیٹھ جائے اور کہ میری نظر کے سامنے کرو جو کچھ کرنا ہے تو project manager آزادی feeling کرے گا تو یہ بات ہو گئی جی اچھا پھر اگر سے کہ ایک even جیسے schedule میں دیکھیں تو یہ کتنی ساری process نظر آ رہی ہیں planning میں پانچ process ہیں ہر process ایک الگ الگ قسم کا کام کر رہی ہے دیکھا جائے اگر complexity کے حوالے سے اگر بہت بڑا اور complex project ہے تو شاید ہر process کرنے کی الگ الگ specialization required ہے لیکن یہ ایک ہی بندہ بیٹھ کے کر سکتا ہے ایک ہی بندہ بیٹھ کے کر سکتا ہے اور اگر ایک ہی بندہ بیٹھ کے کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ بھائی جب تم یہ کام کر رہے ہو تو جون سا کام کر رہے ہو اس کے mindset میں چلے جاؤ اور اس کے specific tools and techniques کو استعمال کرو مطلب یہ ہے کہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ لیکن کیسے کر رہے ہوتے ہیں سکیجول کی بات کریں نا میرے ساتھ کہ سکیجول جب ہم بناتے ہیں تو the very first thing anyone does is to try to develop a schedule گین چار جیسے آپ کہتے ہیں without any notion of what the activities are what are their durations how are they linked ان چیزوں کو question کیے بغیر ان چیزوں کو establish کیے بغیر people run to create a گین چارٹ اور ہمارا دماغ سب سے زیادہ خراب کیا ہے یہ جو آپ کے computer tools آگئے scheduling tools ہیں MS project ہے پرائم اوی رہا ہے اب ہوتا کہ ہے کہ ہم اپنی اکل کو تو بند کر کے رکھ دیتے ہیں safe کے اندر اور ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم MS project کھولتے ہیں MS project کی سب سے پہلی ونڈو جو کھلتی ہے وہ گین چارٹ کی ونڈو ہے ایک طرف activities ہیں وہاں آپ activities کے نام لکھتے جاتے ہیں intuition لکھتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ لکھتے جاتے ہیں on the run گین چارٹ بنتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے آپ چیزیں تبدیل کرتے ہیں ویسے ویسے برتے جاتے ہیں اور فارمولا ڈال دیتے ہیں تو وہ فارمولے کے حساب سے چیزیں کپیٹ ہوتی جاتی ہیں لیکن اگر ایکسل sheet کے اندر غلط فارمولا ڈالا ہوا ہے تو آپ کو تو پتا نہیں چلے گا جو آپ تو غلط ہی کلکولیٹ ہوتا رہے گا یہی میرا question ہے کہ MS project کے اندر یا پرائمی ویرا کے اندر گارویج وہ غلط plan بنائے جا رہے اور آپ اس کے اوپر عمل کیے جا رہے تو this is not right اگر آپ غور کیجئے scheduling کے اندر پہلے schedule کے اصول وضع کیے جاتے ہیں پھر activities define کی جاتی ہیں پھر sequence بنائے جاتا ہے پھر ان کی durations estimate ہوتی ہیں اس کے علاوہ cost estimate ہو رہی ہے resource estimate ہو رہے ہیں پھر یہ سب چیزیں آکے یہاں پہ تب کہیں جا کے گین چارڈ کا ذکر آتا ہے the last step in planning is گین چارڈ whereas in practice جو لوگ کر رہے ہیں project management ان کا first step گین چارڈ ہے ironic تو غلط کام آپ نے جو due importance دینی تھی activities کو identify کرنی میں جو exercise کرنی تھی جو team میں بیٹھ کے discuss کرنا تھا یا آپ نے جا کے کوئی data کہیں سے کٹھا کر لانا تھا وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایک سنگل آدمی بیٹھ گیا computer کے اوپر اور اس نے ٹکے لگانے شروع کر دیئے یہ بھی activity ہو سکتی ہے وہ ان کے نام لکھنے شروع کر دیئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا عالم فاضل ہے کہ یہ کوئی چیز مس نہیں کرے گا اور یہ کوئی ایسا حتمی گین شارٹ بنائے گا جو کوئی اور سوچ نہیں سکتا کسی سے input بھی نہیں مانگ رہا خود ہی لکھے جا رہے دوریشنز بھی ٹکے میں لکھ رہے ان کے سیکوینسز بھی ٹکے میں لکھ رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور آکے اگلے دن صبح آکے وہ ایک schedule page کر دیتا ہے جس کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی باس کس پریزنٹ کرتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے very good sign کر دیتا ہے approve کر دیتا ہے schedule based line ہو گیا جب execute کرنے کی باری آتی ہے تو جہاں جہاں نے garbage in کیا تھا اور آپ جہاں غلطی ہوگی وہاں غلطی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس بات سے تو بالکل متفق ہوں کہ project unpredictable ہوتے ہیں لیکن اور کچھ بھی ہو سکتا ہے project میں لیکن خدا کے واسطے اپنی نا اہلی کا وزن جو آپ کو proactively کام کرنا چاہیے تھا اپنی نا اہلی کا وزن project کی uncertainty پہ مڈ ڈالیں آپ نے اپنا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی دور اندیشی آپ نے نہیں نے آجائے گی تب ریکٹ کریں گے یہی وجہ ہے کہ رسک آپ نیچے نظر آ رہے رسک کو میئر کرنے اور پلان کرنے کے لیے یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ جو پانچ پروسس اتنا زیادہ کام پلاننگ میں رسک کی اوپر ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم دور اندیشی ایڈاپٹ کرسکیں ہم زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گی ہونے کا امکان ہے ان کو پرسیو کر سکیں اس لیے اتنا کچھ ہم رسک میں کر رہے ہیں تو رسک کی تو یہ وجہ ہے اور یہ تین چیزوں تو میں نے بتائی دیا کہ سکوپ ٹائم اور کاؤس جو ہے یہ تینوں قابل عمل ایگزیکیوٹیبل چیزیں ہیں یہ ان تینوں کو ہم پروجیکٹ اوبجیکٹیوز کہتے ہیں سکوپ ٹائم اینڈ کاؤس تو پروجیکٹ اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ تینوں ایگزیکیوٹیبل شکل ہے باقی کچھ شاید نہیں ہے لیکن یہ سب اس کا جو مطلب سکوپ کی پلیننگ کے اینڈ کے اوپر ایک حتمی شکل سکوپ کے نکلے گی جس کے اوپر عمل پہ رہا ہون ہے سکیجول کی پلیننگ کے اینڈ کے اوپر ایک حتمی شکل سکیجول کی نکلے گی جس کے مطابق پروجیکٹ کرنا ہے اور کس کے اوپر کس کی ایک حتمی شکل نکلے گی جس کو کس بیس لائن کہتے ہیں تو وی ہی سکوپ بیس لائن سکیجول بیس لائن کس بیس لائن اور یہ تینوں چیزیں انٹی گریٹ ہو کر پروجیکٹ منزمن پلین میں چلی جائیں گی اور یہ تینوں تینوں کو جو جوڑا گیا ہے اور جوڑ کے جو عمل کیا جائے گا اور اس تینوں بیس لائن کو جوڑنے کے بعد کہتے ہیں پرفارمنس میئرمنٹ بیس لائن ان تینوں بیس لائن کو پرفارمنس میئرمنٹ بیس لائن لے کہتے ہیں اور پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے انٹی گریٹ انٹی گریٹ ان کو اگزیکیوٹ کرتا ہے اور منٹرین ان کنٹرول میں پھر ان کو آزاد کیا جاتا ہے کہ اچھا بھی سکوپ والے تم جھر اپنی ریپورٹ دے دو چیک کر کے سکیجل والا سکیجل والا اور باقی جتنے بھی منٹر ان کنٹرول ہیں وہ اس وقت ان ایکشن آتے ہیں لیکن ایس فر ایس 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 کنسر دی ایس 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 یہاں تک بات کلیر ہو گئی جی سادیا آپ کچھ باتیں کلیر ہوئی ہیں کنی ہوئی ہیں یا کوئی شک رہ گیا ہو جی سرپا صرف ایک لائن میں یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ایک ٹائم پہ یہ پروسس سکتی ہیں ایس لانگ ایک کوئی میجر ڈیس ڈیو نہ ہو پروسس ساری کی ساری 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 سکتی ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں نا چلیں پہلے ہم یہ دیکھیں آپ پتا ہے نا کہ ہم پروڈی کو لائف سیکل بھی بتائی تھی پروڈی کی کوئی ہر phase will be treated as separate project ہر phase کا charter ہوگا ہر phase کے end پہ closure ہوگا اور ادھر سے deliverable نکلے گا جو کہ چل کے پھر اگلے phase میں enter ہوگا تو ہر phase جو ہے اس میں یہ initiation بھی ہوگی planning بھی execution بھی monitoring and control بھی ہوگی closing بھی اس کا مطلب ہے اگر میں پانچوں phases کے اوپر دیکھوں تو project کی initiation تو ایک دفعہ ہو رہی ہے لیکن phase وں نے پہلے بتایا تھا کچھ processes project management کی جو processes ہیں وہ تو one time activities ہوتی ہیں کچھ processes جو ہیں وہ periodical ہوتی ہیں کچھ کچھ وقت کے بعد ہوتی رہتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ continuous ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ project operation بن گیا project project ہی ہے اور project کی life کبھی ختم ہونی ہے اس کا مطلب ہے خاص conditions جب meet ہو جائیں گی تو project ختم ہو جائے گا جبکہ operation ختم نہیں ہوتا لیکن iterative elements project میں ہوتے ہیں اب آپ کو میں دکھایا کہ execution اور monitoring and control آپس میں iterate کر رہے ہے چیز بنا کے دے رہا ہے وہ چیک کر جب تک ٹھیک کر نہیں بھیجے گا یہ cycle چلتا رہے گا اسی طرح work performance execution سے data آ رہا ہے یہاں analyze ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پھر وہ change request کرتا ہے پھر واپس جاتی ہے اور یہ ٹھیک ہوتا 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 جب تک کام سے ہی ہو نہ جائے تو یہ وہ iterations ہیں اب جناب having said that اب آپ اس طرح سے دیکھئے کہ جس وقت جیسے ہم نے کہا جس وقت execution ہوتی ہے in parallel monitoring and control شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اگر تو پورا project execute کرنے کے بعد monitoring and control کرنی ہے پھر تو کوئی درست کی لائی نہیں جا سکتی although i do agree کہ monitoring and control جو analysis کرتی ہے وہ بنیادی طور پہ post martem ہوتا ہے مطلب کوئی بھی activity جب مکمل ہوتی ہے تب اس کا result سامنے آتا ہے activity کا پورے project کے ختم ہونے کے بعد نہیں monitoring control جو جو activity ختم ہوتی جاتی ہے اس کا فوراں ادھر ہی monitoring and control ہوتا جاتا ہے اور اس کا corrective measure اسی وقت لیا جاتا ہے پلان میں اگر amendment ہے change request کے through amendment لائی جاتی ہے اور باقی activities کے لیے وہ درستگی apply کر لی جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک activity ہے جو دو دن لیٹ ہو گئی ہے اب اس دو دن لیٹ ہونے کی وجہ سے باقی چیزیں بھی تو متاثر ہوں گی یہ تو ہو گئی ہے اس کو undo نہیں کیا جا سکتا یہ لیٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے باقی activities بھی دلے ہوں گی تو اس چیز کو اپنے project plan کو amend کرنا پڑے گا یا تو مجھے پائے بے شک ہمیں اس کے لیے کچھ میز لینے پڑے اور ورک کرنا پڑے لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی اقدام جو مرے project change control board ہے اس کو acceptable نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو آپ سجسٹ کریں ایسا کیا جائے کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ایک کام آخری تو کرنا پڑے گا اور وہ یہ کہ اگر کوئی آپ مجھے shorten کرنے کے لیے نہیں پیسے دیتے یا مجھے اجازت نہیں دیتے تو پھر ایسا کیجئے کہ project میں دو دن کا delay accept کر لیجئے یہ بھی change request ہے کہ اب تک جو ہو چکا ہے اس کا effect آگے کی طرف transfer ہوگا تو آپ براہ مہربانی اس کو approve کرنے کہ یہ دو دن کا effect ہوگیا ہے تو یہ بھی change request ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ project اپنا complete کرتے چلے جاتے جی جناب منتظر آپ کی طرف سے کوئی input چاہیے مجھے اس chart کے اوپر کوئی discussion آگے سار کافی چیز clear ہوگی ہے میں چیز دیکھ تھا سار health and safety کے والے سے کوئی رس کے اندر کریں گے یا resource کے ساتھ project کے اوپر ایک لی دا جی ایسا ہوتا ہے کی چونکہ generic practices ہیں اور ہر طرح کے project پر یہ apply کرتی ہیں اور ہر طرح کے project میں health and safety may not be an issue ایسی صورت میں وہ چیزیں کمائن ہو جاتی ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر جیسے آپ نے بالکل صحیح کہ یہ جب risk management کی جائے گی اس میں تمام risk دیکھ construction کا کام کر یں construction کی آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک extension موجود ہے extension to PMBOK وہ کہتا ہے کہ PMBOK تو apply کرے گی construction پہ لیکن in addition to PMBOK there are more knowledge areas and processes which could be used for construction purposes اس کے اندر تین knowledge area extra ہیں ان دس کے علاوہ تین knowledge area construction section کے لیے extra ہیں جس میں سے ایک knowledge area safety کا بھی ہے ایک environment کا بھی ہے اس طرح جس چیز کی جہاں ضرورت ہوتی ہے لیکن سب projects جو ہیں کوئی بھی project ہو تو اس میں شاید سب project میں safety کی ضرورت as such نہیں ہوتی اور اگر تھوڑی بہت ضرورت پڑھ بھی جائے تو ہم اس کو risk انڈر بکت آس کیوں جی یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے بنا ہو ہے یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سو فیصدی جس طرح چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں اور 49 process یہ ہی کرنی ہے اور یہ کوئی آپ پہ فرض ہو گیا ہے کہ آپ نے اگر ایسے نہ کی تو کوئی آپ کو گلی مار دے گا یہ نہیں یہ جس جس پراؤسس یہ گوڑ پریکٹس ہیں اور آپ کو پیم باک گائیڈ گائیڈ کر رہی ہے کہ جناب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر یہ والی پراؤس کی جائیں تو بڑھنے کا امکان ہے لیکن اس بات کی گیرنٹی پی ایم بی او کے بھی نہیں دیتی کہ جناب میں کہوں کہ جی میں نے تو سو فیصدی پیم باک کے این مطابق کام کیا ہے لیکن میرا تو پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پی ایم پیم باک دیز ناٹ ٹیک دی رسپونس بیلیٹی بکاوز پی پیم باک ڈاز ناٹ کنٹرول یور پروجیکٹ انسر اگر آپ سو فیصد بلکل صحیح طریقے کے ساتھ ان پروسیس کے مطابق بھی کر رہے ہوں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کی انسر لیول کی تھی کتنے تھے جو جی منتظر اگر یہ بات سمجھ آگئی ہے تو میں آگے چلتا ہوں لیکن یہ بہت important رہ گیا آپ کو یہ چیز آگئی ہو یہ وہ ہے اس کو تھوڑا بڑھا کر کے اور رنگ کر دکھا یا اچھا جی ابھی میں آتا ہوں اگلی important چیز کی اوپر اور ابھی یہ چارٹ آپ کے سامنے یہ جو ابھی آگیا ہے نا فلو ٹائپ کی جو چارٹ بنا ہو ہے سادیہ منتظر دیکھیں نظر آ رہے آپ جی سر دیکھیں اوکی ونڈرفل اچھا جی اب میں کیا کروں گا کہ کیا کہتے ہیں میپنگ میں نے آپ دکھا دی نالج ایریاز کون سے ہیں آپ پس میں کیسے کون ایک ایک امیج ضرور آپ کے دماغ میں آیا ہوگا لیکن یہ جو پچھلا والا میں آپ کو دکھا رہا رہا ہوں ان کے اوپر آپ نے اتنی زور سے سمجھنا ہے اتنی تفصیل سے سمجھنا ہے اور رٹہ بلکل نہیں لگانا رٹہ نہیں لگانا یہاں سے یہ نکل رہا ہے یہ ہوتا وہ ہوتا ایسے نہیں یاد کرنا بلکہ آپ نے سمجھ نہ ہے یہاں کیوں آ رہی ہے یہاں کس چیز کا آنا ضروری ہے دیکھیں جو 49 پروسسز ہیں ہر پروسز کے اندر کچھ نہ کچھ آوٹپوٹس آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ ٹولز اور ٹیکنیک چاہیے ہوتے ہیں تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ چار چار پانچ پانچ انپوٹ بھی جا رہے ہوں پانچ انپوٹ ہیں پانچ آوٹپوٹ ہیں تو پندرہ آئیٹم ملٹی پلائیٹ بے 49 کون یاد رکھ سکتا ہیں اتنی چیزیں تو ایسا بڑا فوٹوگرافک مائنڈ کوئی بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ اس کا لوجک سمجھنا پڑے گا ہمارا دماغ ہمیں کہے یہ کام کرنا ہے اس میں یہ تو ہوگا یہ چیز تو آئے گی اس کے اندر اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے چیزوں کو سمجھ لیں ایک لوجک تو وہ تھا جو میں نے آپ کو پروسس گروپ کے حوالے سے بتا دیا اور اس میں میں نے 49 processes broadly explain کر دی distributed in five process groups as well as distributed in ten knowledge areas اس میپ کو پرنٹ کر کے بڑھا کر اپنی آلدھو میں یہ پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا لیکن آپ نے یہ چیز اپنے سامنے رکھ نہیں اور دوسرا یہ چارٹ اب اس چارٹ کو جب میں explain کروں گا تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ دیکھنے میں کوئی تنا زیادہ complicated نہیں ہے یا شاید ہو بھی آپ کو لگ بھی کی بھی اس ڈیغرام میں میں ہم os ڈیغرام ڈیغرام میرے ڈیغرام پروچیک مینجمنٹ کی 49 پروچیک ڈیغرام ڈیغرام نیرے خود ڈیغرام چیز ڈیغرام ڈیغرام دی دی ڈیغرام پروچیک روچس جی پروچیک آلدھ ایوٹ ساید ایتیز یہ جو پروسس گروپس ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے راؤنڈڈ باکسز کے طور پہ یہ نظر آ رہے ہیں راؤنڈڈ باکسز یہ انیسییشن کا سب سے اوپر سینٹر میں بلکل اوپر انیشیئٹنگ پروسس گروپ ہے اس کا مطلب ہے انیشیئٹنگ پروسس گروپ کی ساری پروسسز جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہ اس وقت ایک بلیک باکس ہے I am not discussing کے اندر کیا موجود ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا انیسییشن میں کیا ہوتا ہے I am more concerned about کہ انیسیشن کو کیا input جائے گی انیسیشن سے کیا output نکلے گی پھر planning کو کیا input جائے گی planning سے کیا output نکلے گی اور اسی طرح یہ نیچے execution ہے یہ جو لمبا سا right side کے اوپر بنا ہوا ہے grounded box یہ monitoring and control ہے اور bottom میں center میں نیچے closing process group ہے یہی پانچ process group تھے نا تو ابھی ہم ان پانچ process group کا interaction سمجھنے لگے process group interaction یہ processes کو نہیں ہم discuss کر رہے ہیں process groups کو سمجھ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی boxes ہیں یہ اس قسم کے یہ نظر آ رہا ہے میرا arrow highlighter نظر آ رہا ہے یہ جو میں شان دکھا رہا ہوں project initiator and sponsor یہ جو ہے نا project initiator یہ sponsor ہے یہ project sponsor project کا اندر سے نہیں آیا یہ باہر سے آ رہا ہے اس لیے اس کو external entity کے طور پر دکھائے گا باہر سے میرا مطلب ہے ہے تو organization صحیح لیکن project کے باہر سے آ رہا ہے تو یہ project sponsor enter ہوتا ہے project کے اندر اور یہاں سے ہم project کو شروع کرتے ہیں پھر جو requirements ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں organization سے یا customer سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے پڑھا تھا نا organizational process assets اور enterprise normal factor یہ سارے کے سارے ہمیں اپنی organization سے receive ہوتے ہیں یہ enterprise normal organization آگئی customer سے ہم requirements اٹھاتے ہیں اور teaming agreements اٹھاتے ہیں اس کے بعد اور کونسا box ہے seller کا یہ ہمارے سب contractors ہیں ایسے کام جو ہم خود نہیں کر رہے اپنے کسی سب contractor کو hire کرنا ہے تو ان کے ساتھ interaction تو چار قسم کی external entities سے ہم interact کریں گے project initiator our sponsor اپنی organization customer اور seller یہ ہیں گی چار entities اور ان کے boxes ہی الگ ہیں پھر ایک بلکل diagram کے center میں project documents کے نام سے ایک different قسم کا box بنا ہوا ہے جو کچھ ہم plan کرتے جائیں گے یا planning کے دوران جو جو documents بنتے جائیں گے وہ ادھر جمع ہوتے جائیں اور ان کو execution میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور monitoring and control میں they can be accessed and they can also be updated مگر project management plan جو ہے that will be the key output of planning process group خیر جو white arrows نظر آ رہے ہیں آپ کو white رنگ کے یہ وہ arrows ہیں جو connect کر رہے ہیں ایک process group کو دوسرے process group سے اگر ایک process group سے کوئی چیز دوسرے process group میں جا رہی ہے تو وہ invite arrows کے through ہی جا رہی ہوگی جو grey arrows ہیں وہ outside entity سے کوئی چیز اگر آ یا جا رہی ہے تو وہ grey arrows کے ضرور شے ہو رہی ہے تو یہ جناب diagram کی explanation ہے اب میں اس کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کام کیسے ہوتا ہے اس diagram کی شکل و صورت اور حیرت کے بارے میں کوئی question تو نہیں ہے یہ بات سمجھ آگئی جتنی میں نہیں کیے ابھی تک جی سر اوکی جی مندزر آپ کو بھی clear ہے نا یہ سر clear اوکی wonderful اچھا جی میں نے یہ کہا کہ project sponsor جو ہے وہ project کا part نہیں ہے لیکن وہ project manager کا تو بہت ہے تو project sponsor جو ہے وہ project سے باہر exist کرتا ہے مطلب وہ organization میں exist کرتا ہے ہماری organization میں وہ exist کرتا ہے اور project ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت project sponsor ہی exist کرتا تھا یا اسے assign کیا گیا تھا میرا مطلب ہے کہ اس project کے بارے میں جو کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں اس project کے بارے میں بہت سا pre project work ہو چکا ہوا ہے یہ idea organization کو آیا یا portfolio کو آیا یا business analyst کو آیا اس نے اپنا business case بنایا feasibility ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سا requirement gathering کی ہوگی بہت ہی detail میں کی ہوگی مطلب جتنی detail میں project manager requirement gathering کرتا ہے اسے کہیں زیادہ detail میں business analyst نے یہ کافی detail کام کیا ہوا ہوتا ہے جب یہ project کا فائنلی مطلب feasible قرار پا گیا تو اپروو ہو گیا کہ ہاں یا یہ project جو ہے وہ doable ہے یہ کرنا ہے تو ان لوگوں نے یہ project بھیجا ہوگا portfolio والے کے پاس portfolio والے نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس approved project کی list میں کون کون پڑے ہیں پتہ لگے یہ تو project میں آ گیا یہ بھی جامل ہو گیا تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس جو funding ہے اس میں تو میں صرف فرس کریں 20 project کر سکتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو سا project ہیں ان کو reprioritize کرتا ہے کہ یار سب سے زیادہ value generating کون سے اگر آپ کا project ان top projects کے اندر آ جاتا ہے تو یہ شروع ہوگا نہیں تو portfolio والا اس کو pen کر دے گا لازمی بات ہے کہ جو کوئی بھی contract ہے وہ بھی مدد نظر رکھنا ہے وہ بھی ایک strategic impact ہے یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس project کو delay ہی کرتے جائیں اور customer نراز ہوتا جائے ایسا نہیں ہے مطلب وہ ساری importance کو دیکھنا سارے رخ کو دیکھنا کیونکہ basically investment decision making جو ہے وہ ہونی ہے اپنا portfolio والے سے جب portfolio اس کو go ahead دے دیتا ہے project کو تو project sponsor اس وقت nominate ہوتا ہے project sponsor is a senior executive within the organization کیسے میں نے کہا executive committee ہے CEO اور اس کا staff وہ تو پوری organization کے لیے ہے نا خالی project کے لیے نہیں ہے وہ top پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو کیا کہیں strategic decisions وہ کرتے ہیں لیکن جو change oriented decisions ہیں اس کے لیے ہم نے portfolio کو رکھا ہوا ہے اور portfolio میں بھی ایک senior executive بیٹھا ہے جو کہ in subordination to اپنا جو ہمارا executive board ہے وہ اسی کو جواب دیتا ہے اسی سے decision لیتا ہے لیکن اس کو اتنی autonomy دی گئی ہے کہ یہ project کو investment decisions کر سکیں اب جناب جب اس نے یہ decision کر لیا کہ ہاں جی یہ کام شروع کرنا ہے اور یہ لازمی طور پر ان چیزوں کو contract وغیرہ کی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے بھی فیصلہ کرے گا تو یہ جناب اس نے فیصلہ کیا کہ project جی شروع ہونا چاہیے اور sponsor nominate ہو گیا sponsor کو جو چیزیں دی جائیں گی جو پہلے سے prepare ہو چکی ہیں غور کیے جی میں کیا کہہ رہا ہوں sponsor جب ایک say کہ you are one of the executives کسی بھی department کے head ہو سکتے ہیں آپ یا کوئی بھی آپ کو کہا کہ یار آپ in addition to your duties ذرا اس project کے sponsor بن جائے یا director بن جائے آپ کا عام زیادہ زبان جو استعمال ہوتی ہے وہ director کی ہے تو project director آپ کو لگا دیا جاتا ہے آپ نے project خود نہیں کرنا لیکن آپ اس کے اس کے accountable قرار پائیں تو اب as a project sponsor آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں دو major items ہیں ایک کہلاتی ہے business documents اور دوسری کہلاتی ہے agreements ہم نے پہلے پڑھا تھا میرا خیال ہے second chapter میں کہ business documents کیا چیز ہیں کوئی یاد ہے جی business documents کیا چیز ہیں جی please put in your best بتایے what could be the business documents business documents me project charter hogha business the expectations یہ بات میں آپ کو clear کر دوں کہ charter is a document created by the project sponsor for the project are the project manager so this has yet not been done charter has yet not been created یہ جو چیزیں آپ input میں لے کے آئے ہیں business document or agreements ان کی روشنی میں charter لکھا جائے گا اور وہ کون لکھے گا project sponsor تو charter is not included in business documents ایک بات آپ نے کہا کہ business need ہوگی بالکل business need ہوگی اس business need کی روشنی میں feasibility وغیرہ run ہوئی ہوگی اور جس کے نتیجے میں ایک business case develop ہوا ہوگا یہ business case is one item جو business document میں موجود ہے business case اس بات سے میں آپ کی agree کرتا ہوں اور ایک دوسری چیز بھی اس کے اندر ہوگی اور اس کو کہتے ہیں benefit management plan یاد کیجئے میں اس بات پہ emphasis کرتا آیا ہوں کہ although a project is supposed to yield a deliverable جو output یا outcome کی صورت میں ہوتا ہے لیکن ہر project کا long term benefit ہوتا ہے اس کی feasibility نے بتایا ہوگا کہ اس سے ultimately ہم کیا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں organization کو اس کا اگلے پون سال میں کیا فائدہ ملنے والا ہے یا جو بھی long term benefit ہے this long term is way beyond the domain of project manager project will be completed much before that but benefit will keep getting yielded even after that for a couple of years deliverable will exist اور اس سے ہونے والے فائدے بھی exist کرتے رہیں گے لیکن project ختم ہو جائے گا آپ نے ایک سڑک بنائی ہے سڑک بنانے میں آپ کو دو سال لگے ہیں لیکن پچھلے پچاس سال سے لوگوں سے استعمال کر رہے ہیں benefit اس کا چلتا رہے گا deliverable بھی موجود ہے اور اس سے ہونے والے فائدے بھی آ رہے ہیں بس صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے project ہمیں کرنے پڑتے ہیں سڑک کو repair کرنے کے اور سڑک پھر اپنے benefit revive ہو جاتے ہیں تو یہ ہو گئی جی چیز یہ بات clear ہو گئی کہ ایک تو benefit management plan ہے اور ایک چیز تھی business case لیکن میں آپ سے اس بات میں اتباہ کرتا ہوں کہ business case کے پیچھے business need تھی پہلے business need feel ہوتی ہے پھر اس کے اوپر feasibility run کر کے ہم business case بناتے ہیں business case کا مطلب ہے کہ اگر business case approved ہے تو this is sufficient reasoning to start the project تو ہمیں یہ دو چیزیں اس میں مل گئی اور benefit management plan جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو benefits سے نکلیں گے اس project سے ان کو generally manage کیسے کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اب وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کون سا benefit کب آئے گا اس کو کہتے ہیں benefit realization اس وقت تک یہ ہو جانا چاہیے اس وقت تک یہ ہو جانا چاہیے exactly اسی طرح جو program level کے اوپر جو timeline سمجھنے ہوتی ہے اس کو ہم benefit realization کہتے ہیں کہ جناب اس جگہ اتنے سال کے بعد یہ benefit realize ہو جائے گا اتنے سال کے بعد یہ benefit realize ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ خیر اس وقت benefit realization is not the topic main topic ادھر ہے کہ benefits کیسے manage ہوں گے اس کا document benefit management plan اور business case یہ دو چیزیں business document کہلاتی ہیں اور دوسری جو other item ہے وہ ہے agreements کس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں that entity may be internal to your organization or may be external to your organization یہ کوئی آپ کا client بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا agreement ہوا ہے اور اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا میں دوسرے department کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کام کر رہا ہوں مگر whatever the case may be some kind of agreement for doing this project is existing اگر تو باہر کا customer ہے ہو سکتا ہے اس سے contract sign ہوا ہوا ہو اگر internal ہے تو ہو سکتا ہے کوئی MOU ہو یا کوئی اور letter ہو یا کوئی اور whatever form of agreement letter of intent ہو یا کوئی اور چیز ہو کسی بھی شکل کا کوئی agreement exist کرنا چاہیے اور ان دو چیزوں کی روشنی میں اب sponsor جو ہے اس کو یہ چیزیں ملی ہیں sponsor نے یہ چیزیں نہیں بنائی ہیں sponsor کو یہ چیزیں ملی ہیں یہ pre project یہ چیزیں بن چکی تھی کس نے بنائی یہ project business analyst ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور ہو سکتا ہے organization کے لوگ ہو سکتے ہیں مگر بنیادی طور پر یہ ذمہ داری نہ تو sponsor کیا ہے اور نہ project manager کی sponsor کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ان documents کو اٹھا کے project کے اندر لائے اور یہاں بیٹھ کے ان کو study کرے اور اس سے ایک حکم نامہ جاری کرے ایک charter develop کرے اور project manager کو assign کر کے اس کو project charter دے کے پھر باہر جا کے بیٹھے sponsor will not micromanage ہاں project manager ہر فیصلے میں جو اجازت لینے جائے گا وہ project sponsor کے پاس جائے گا resources کے لیے this is a one one point of contact with outside world project manager کے لیے وہ sponsor ہے اس کو چیزیں نہیں ملنے sponsor سے کہے گا اس کو کوئی مسئلہ ہے sponsor سے کہے گا plan approve کرانا ہے sponsor سے کہے گا change request کرنی ہے sponsor سے کہے گا تو one point of contact sponsor ہے اور ویسے تو انگریزی میں sponsor کا مطلب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں ہم specifically کسی ایک آدمی کو sponsor declare کر رہے ہیں اور جو other لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ لے یا دے سکتے ہیں اس کو ہم sponsor ان سے coordinate خود کرے مطلب funding کہاں سے آ رہی ہے کسی اور جو deliver ہونا ہے وہ کیا exploit کر رہے ہیں تو sponsor deals with those people جن کو ہم other sponsors کہہ رہے ہوتے ہیں جو انگریزی میں جو لفظ sponsor ہے تو ایک board ہوتا ہے project board جس میں جو key stakeholders ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور sponsor اس کا in charge ہوتا ہے تو ان سے باتچیت یا agreement وہ کرتا ہے اور project manager سے direct باتچیت ہوتی ہے وہ sponsor کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ front facing project sponsor ہے اور project manager کو تمام مسائل کے حال project sponsor سے مل رہے ہیں یہ بات واضح ہونی چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ project manager کو 10 different لوگوں سے 10 different اجازتیں لینے کے لیے نہیں جانا پڑتا وہ اسی sponsor کو جمع کرواتا ہے sponsor چلا جاتا ہے اس کو project board میں لے کے وہاں جا کے انہوں نے جو فیصل لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور وہ decision project manager کو transmit through sponsor ہاں یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ کبھی کبھار sponsor project manager کو ساتھ لے جاتا ہے اپنے کہ چلو پروجیکٹ board کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ تم بھی present کرو میرے ساتھ مگر وہ assistance کے لیے لے کے جاتا ہے project manager کا as such وہاں پہ role کوئی نہیں ہے basically وہ جو وہ اکھاڑا ہے وہ sponsor کا خیر جی یہ بات clear ہوگی کہ business document جس میں benefit management plan اور business case اور پھر agreements آتے ہیں یہ چیزیں project sponsor کو prepared ملتی ہیں وہ ان کی روشنی میں اکیلا آتا ہے اور initiate کرنے کے لیے project کو وہ پہلے ان کو study کرتا ہے اور پھر وہ ایک statement بناتا ہے ایک charter بناتا ہے charter ایک حکم نامہ ہے this is an authorization to the project manager to mobilize the resources for the project charter is an authorization to the project manager اجازت ہے کہ تم یہ کام شروع کرو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ project manager ہو سکتا ہے ابھی پیدا ہو ابھی اپنے تیار کیا ہو اسے کچھ قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہے تو کیا وہ yes sir کہ کام شروع کر دے گا پہلی بات تو یہ چارٹر کو ریسیو کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ غور و فکر کرے گا بعد میں پلاننگ میں جا کے اور وہاں جواب دے گا کہ آیا کہ وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ تو خیر بات ہو گئی سیدھ سیدھ لیکن پی ایم بیو کے یہ بھی کہتی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پروجیکٹ مینجر کو مطلب لیٹس تو یہ ہی ہے کہ پلاننگ شروع کرنے سے پہلے پروجیکٹ مینجر اگزسٹ کرتا ہو لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جتنا جلدی پروجیکٹ مینجر انوالو کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے مطلب یہ کہ چارٹر بننے سے بنتے وقت بھی اگر چارٹر پروجیکٹ مینجر موجود ہو تو بہت آلہ کیونکہ اسے پتا چل جائے گا کیا ہو رہے اور اگر اس سے بھی پہلے بزنس کیس بنتے وقت بھی پروجیکٹ مینجر اگز کرتا ہے زبردست اس سے بھی پہلے جب بزنس نیڈ تھی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب سے بزنس انیلیس کا کام شروع ہوا تھا پروجیکٹ مینجر اگر ممکن ہو تو اسے تب سے انوالو کیا جا سکے اگر تو پروجیکٹ مینجر جو ہے وہ باہر سے آئی نہیں کر رہے آپ اس ہی آرگنیزیشن سے ہے اور پہلے سے وہ اس سیچوئیشن سے انوالو ہے اور جانتا ہے سمجھ بوجھ جائے اس کو تو بہت اچھی بات ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اسے انوالو کرنا چاہیے کیونکہ اس کو پھر مائنڈ میکنگ کے لیے ٹائم نہیں لگے گا آسانی سے وہ چیزیں ہینڈل کر لے گا لیکن it does not mean that he becomes responsible for creating the project charter project manager does not create the project charter project manager کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ charter لکھے author of charter is not the project manager author of charter is the project sponsor لکھنے والا project sponsor ہے اور who issues the charter who signs the charter the signatory of the charter could either be the project sponsor or the project board اگر تو project board کہتا ہے کہ ہمارے بہاب پر sponsor اس کو sign کر دے تو اکیلا sponsor sign کرے گا otherwise اگر پورے board کی اجازت ہونی ہے تو charter کے end کے اوپر پورے board کے signatures بنے ہوں گے سب لوگ اس کے اوپر سائن کریں گے project board کے ہر member اس کے اوپر سائن کرے گا اور یہ document پھر project manager جو سائن ہوگا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہیں project جو ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے project manager کو جتنا جلدی involve کر لیں لیکن project manager کا اصل کام کیا ہے day to day responsibility of the project project شروع ہونے کے بعد اس کی روز پر ٹائم نہیں لگے گا کام شروع کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا تو آرام سے تسلی سے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گا اوکی یہاں ہو گیا initiation جب کرنی ہے تو ایک project sponsor یہ چیزیں لے کے آیا اس کے علاوہ organizational process assets or enterprise environmental factors will be input کیوں دیکھئے organizational process assets کیا ہوتے ہیں organizational process assets organization process assets میں دو طرح کی چیزیں تھیں ایک تو کوئی rules and regulations بنے میں ہوں اگر project management کے حوالے سے جناب charter بنانے چاہ رہے نا یہاں پر چارٹر بنانے کے لئے کوئی ہدایات ہو کوئی policy ہو کوئی procedure ہو وہ ہو علاوہ historical record بھی organization process assets پارٹ ہے پرانے projects کے record کوئی ملتا جلتا project ہو اس کا charter ہم sample کے طور پر اٹھونا چاہیں وہ بھی ہم لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے organizational process assets مل رہی ہیں اس کے بعد جو enterprise environmental factors ہیں جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں اس کی وجہ سے charter میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہے میں چارٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہلا کام ہی ہمارا develop charter کا ہوتا ہے لیکن جو بھی کام آپ کریں گے ہر کام میں ان دونوں چیزوں کی input کی ضرورت تو رہے گی organization process assets اور enterprise non factor تقریبا تقریبا تمام 49 processes میں یہ دونوں چیزیں input ہوتی ہیں with a very few exceptions اور اس کا بھی میں rule آپ کو بتا دوں کہ شروع میں initiation کے وقت اور planning کے وقت چونکہ اور کوئی input documents ہوتے نہیں ہیں تو بہت زیادہ reliance ہماری ان دو چیزوں کی اوپر ہوتی ہے organization process assets or enterprise environmental factors and therefore they are required almost by all the processes especially in initiation and planning پھر جیسے جیسے ہم execution میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس ample data within project create ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں پھر شاید کسی جگہ پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ لیکن کسی جگہ پر شاید enterprise environmental factor نہ چاہیے ہو یا organization process asset نہ چاہیے ہو تو ایک دو جگہیں آپ کو ایسی ضرور نظر آئیں گی جہاں پہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز missing ہوگی input میں ٹھیک ہے جی تو 46 process میں جو ہی آپ monitoring and control closing کی طرف جاتے ہیں تو ان کا اثر ظاہل ہونا شروع ہوتا یا ان کی ضرورت تھوڑی کام ہونی شروع ہوتی مثال کے طور جو میں project close کرنا ہوں تو اس وقت مجھے enterprise environmental factor کا ضرورت رہ جاتی ہے تو process assets کو دیکھوں گا closing کا طریقہ کار کیا ہے policy کیا ہے کوئی اور صاحب کتاب جو یہ دو چیزیں organization سے generate ہو رہی ہیں اسے gray arrows کو follow کریں یہ پہلا arrow اوپر کی طرف جا رہا ہے انہی station کی طرف یہ دوسرا arrow اس کا جا رہا ہے planning کی طرف تیسرا arrow اس کا جا رہا ہے monitoring and control کی طرف چوتھا arrow اس کا جا رہا ہے execution کی طرف اور یہ باہر کی طرف سے arrow جا رہا ہے یہ closing کی طرف مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں سبھی کو چاہیئیں پانچوں process group میں یہ چیزیں جائیں گی چونکہ اس وقت ہم اس کے اندرونی processes کی بات نہیں کر رہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بس سب کو یہ دونوں چیزیں جائیں اب یہ بات میں decide ہوگا کہ کون سی جگہ بھی کس چیز کی ضرورت کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن جنرل رول یہی ہے یہ دونوں چیزیں سب کو جائیں گی تو یہ دو چیزیں تو یہ ہو گئی اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس جو inputs ہیں arrow جو اس کے اندر آکے مل رہے ہیں تو ایک arrow تھا جو sponsor documents planning سے initiation کی طرف اس پہ لکھا ہو ہے project documents اس کو میں بات میں explain کروں گا مگر یہ total یہ inputs ہیں جو initiation کو ملتی ہیں اور کوئی arrow اس میں نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ business documents agreements organization process assets enterprise environmental factors and project documents these are the only five things which can Charter بننے کے بعد project manager بجائے اس کے تھوڑی سی understanding کو develop کرتا ہے جب question answer کرتا ہے اپنے sponsors اس کا کیا مطلب ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ دیں یا whatever اور اس کے بعد جب اس کو basic سمجھ آ جاتی ہے تو وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے he does not start planning right because those players will have certain needs and expectations and requirements would be dependent on them and planning can only be done when I know all the requirements completely although I do have a business case but business case may not be very valid at this time کیا پتا business case ساتھ 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 بنا تھا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی نو سیر اچھا اوکی تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو stakeholder ہے وہ ہمارے لیے نہایت important ہے بے شک business case بناتے ہوئے business analyst ہوگا یا جو بھی کوئی ہوگا وہاں پر اس نے بہت غور و فکر کر کے business case بنائی ہوگا stakeholder سے بھی ملا ہوگا ساری requirement بھی لی ہوں گی لیکن business case تو چھے مینے پہلے بنا تھا project تو آج شروع ہو رہے ہیں کیا اس وقت کے حالات اور آپ کے حالات سیم ہیں کیا یہ اب بھی feasible ہے تو یہ point ایک طرح سے confirm کرنا required ہے اور جب تک project manager ان stakeholders کو access نہیں کرے گا ان کو understand نہیں کرے گا ان سے پوچھے گا نہیں تب تک planning کرنا نموم کے نہیں مطلب scope ہی establish کرنے کے لیے اس کو stakeholders کی ضرورت پڑے گی اس لیے charter بننے کے بعد جو دوسرا کام initiation میں جو صرف دو ہی کام ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ identify stakeholders یہاں پہ وہ جب stakeholders کو identify کرے گا تو ایک stakeholder کی list بنا لے گا یا register بنا لے جس میں stakeholder کی characteristics بنا بھی note کر لے گا اور stakeholder کا analysis کر کے ایک strategy device کر لے گا کہ یار یہ والے جو دس stakeholder ہیں یہ میرے لیے سب سے زیادہ important ہے یہ نمبر دو پہ ہیں یہ تین پہ ہیں یہ چار پہ ہیں اور ان کے ساتھ مجھے کیسا رویہ روا رکھنا چاہیے پہلے نمبر پہ stakeholders کا group ہیں دوسرے والوں کو درہ ان کی بات سننی ہے تیسرے والوں کو میں سر watch list پہ رکھ لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ نے strategies develop کرنی ہوتی ہیں یہ جو strategy بنتی ہے اور stakeholder کا register بنتا ہے یہ آپ کو planning میں مل جاتا ہے اس طرح سے project charter آیا تھا وہ planning میں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب identify stakeholder ہو رہا تھا اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب تو project اور چیز بنی نہیں ہے سوائے charter کے تو اس کو کیا کیا چاہیے ہو سکتا ہے اس کو organization process asset چاہیے ہو سکتے ہیں اس کو Charter چاہیے ہو سکتے ہیں اس کو چاہیے چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے بعد میں اور یہ جو project documents ہیں procurement documents جو اوپر کی طرف جا رہا تھا یہ بھی identify stakeholder کے لیے ہی جا رہا ہے identify stakeholder stakeholder کو میں آگے discuss کروں گا اس کی بنیادی طور پر جو definition ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ those people are those organizations are entities who have anything to do with project کے اوپر کسی بھی طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں یا project کا جو outcome ہے وہ ان کو کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں both ways مطلب وہ لوگ جو اس project کے اوپر انداز ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جن پر project اثر انداز ہو سکتا ہے یہ دونوں قسم کے لوگ stakeholders دونوں طرح کے stakeholders کو identify کرنا ہے اور پھر مجھے ان کو ان کے ساتھ ایک strategy بنانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ 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 رکھنا ہے تو مطلب یہ کہ وہ جو charter مجھے ملا تھا اس کی روشنی میں ہی میں یہ سب سے پہلا قدم انہی session کے اندر یہ اٹھاؤں گا کہ stakeholders کو identify کر لوں گا اور پھر میں planning میں جاؤں گا planning میں میں سے اشاریات ہی بتاتا ہوں کہ اور بہت سا کام ہونا ہے وہ تو خیر ہونا ہے لیکن وہاں پہ ایسے کام جو آپ خود نہیں کر سکتے اس کے جو کام آپ نے سب contract کر نے ہے ان کا بھی نہیں پتا planning میں پتا چلے گا تو ان کے بارے میں کچھ documentation بنے گی جو procurement documents ہوتے ہیں تو ان procurement documents کو initiation میں کیوں بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان ٹھیکے داروں کو بھی stakeholder کے طور پر identify کر لیا جائے اچھا time process لیکن stakeholder project میں identify ہو na charter کے فران باز شروع ہو گیا تھا and this will keep going on till the end of the project so as soon as I know the project procurement documents are available I will send them to identify stakeholder and they will then identify those sub contractors are prospective sellers for us so یہ وجہ ہے procurement documents کی اوپر جانے تو 3 ایرو اوپر والے جو تھے وہ explain ہو گئے اب آپ آ جائیں planning کے اوپر مجھے پہلے یہ بتائیے planning میں داخل ہونے سے پہلے کہ یہ جو initiating process group ہے اس میں کوئی ایرو رہ تو نہیں گیا ساری چیزیں آپ ایک ایک ایرو دیکھئے چیک کیجئے ایک دو تین چار پانچ چھے تین ایرو ان ہو رہے ہیں کوئی چیز explain ہونی رہ تو نہیں گئی جی منتظر کر دیتا ہوں ری سورس کیلنڈر کیا ہوتا سادیا کوئی آئیڈیا ہے کس چیز کو کہنا چاہیے سادیا سر نہیں آئیڈیا نہیں آپ کو ہولیڈی کیلنڈر کا بتا ہوگا نا ہولیڈی چیز کیلنڈر جو کیلنڈر ہوتا آپ کا ہولیڈی چھوٹی ہوتی ہے بھاگی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں تو ہفتہ اتوار آپ ارام کرتے ہیں اسی طرح سے آئیڈی کیلنڈر بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ نیشنل پالیسی ہو کہ ہفتہ اتوار کی چھوٹی ہو لیکن ایک کمپنی ہے وہ کہیں گے ہم ہفتے کو چھوٹی نہیں کرتے تو جو ارگنیزیشنل کیلنڈر ہوگا وہ شاید صرف اتوار کو چھوٹی کرے گا یا کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے ہم منڈی ٹیوزے کی چھوٹی کرتے ہیں یا ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہم نائن ٹو آئیو کام نہیں کرتے ہم انہیں کام کرنا یہ تو ہو کیا ارگنیزیشن کا کھلنڈر اس کے بعد اب آ جاتا ہے پروجیکٹ کا کھلنڈر پروجیکٹ کن کن اوقات میں ہو سکے گا تو مثال کے طور پر کہ دیڈیکیٹڈ ٹیم آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو کہتے ہیں جی پروجیکٹ آپ ضرور کریں لیکن پروجیکٹ ٹائپ کی ارگنیزیشن ہے یا کوئی ایسا جس میں دونوں کام کرنے پڑتے ہیں جو پروجیکٹ ٹیم ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ایسے ایسے پرولم بھی آ سکتے ہیں تو کہیں جی پروجیکٹ کلنڈر جو ہے آپ کا وہ ہے چلیں پروجیکٹ کی بھی بات ہوگی ایک چیز آ جاتی ہے ریسورس کلنڈر ریسورس کلنڈر یہ ہے کہ ایک ریسورس ہے مسٹر ایکس مسٹر ایکس is available to the project for a specific period of time only یا for specific hours in a day یہ دو سے چار کے درمیان آپ کے پاس available ہوگا اسی وقت آپ اس سے کام لے سکتے ہیں اس کا مطبعہ اگر اس سے میں آٹھ گھنڈے کام لینا ہے تو مجھے دو دو گھنڈے کی سلوٹس میں چار دن لینا پڑے گا تو ہر ریسورس کا یہ کلنڈر ہو سکتا ہے یہ ریسورس کلنڈر انڈویجیل کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ گروپ آف سیمیلر ریسورس کا بھی ہو سکتا ہے اس کا مطبعہ یہ ہوا کہ جب پتا چلے گا کہ مجھے چار کارپینٹر چاہیے اب مجھے تو نہیں پتا کہ کارپینٹر کے نام کیا ہیں تو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ کارپینٹر مجھے آٹھ گھنٹے پر ڈے آویلیبل ہوں گے اور میں اینیسیشن میں یا پلیننگ میں اس ازمشن پر چلتا ہوں لیکن اصل میں ان لوگوں نے موبیلائز کب ہونا ہے ان لوگوں کو ہائرنگ جب ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکزیکیوشن کے اندر جب ایکزیکیوشن میں وہ بندہ ہائر ہوگا وہ کیا مجبوریاں ہیں وہ تو 8 گھنٹے کے لئے آیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو پلیننگ ہے وہ اس کے حساب سے ہو جائے گی کہ اس کو میں دو گھنٹے کے حساب سے استعمال کر سکتا ہوں تو اس حساب سے ریسورس کیلنڈر will effect the plan تو ریسورس جب جب آویلیبل ہوں گے تب ریسورس کیلنڈر انیسیشن میں کیا کر رہے ہیں انیسیشن کے اندر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے لیکن ایک ریسورس پروجیک مینجر خود تو موبلائیز ہو گیا نا بھلے ابھی پلیننگ بھی نہیں ہوئی تھی کوئی کیونکہ پلیننگ تو اس نے کر نہیں ہے لیکن وہ تو موبلائیز ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ آویلیبل ہو گیا اس کی حد تک پروجیک مینجر کی حد تک ریسورس کلنڈر ہو گیا کریئٹ کہ یہ ایٹ آرز آڈی آویلیبل ہے اور باقی چیزوں کی ریسورس کلنڈر لیکن وہ حتمی نہیں ہو گا کیونکہ ریسورس ابھی آویلیبل نہیں ہے جب ایگزیکیوشن میں وہ ریسورس آویلیبل ہوں گے تو یہ ریسورس کلنڈر اپ ڈیٹ کرے گا واپس آ کر پلیننگ کو اور پلین اس کے حساب سے ایمنڈ ہو جائے گا یہ وجہ ہے کہ یہ ایرو انیسیشن سے چل کے ایگزیکیوشن میں اور ایگزیکیوشن سے چل کے پلیننگ میں جا رہا ہے بلکہ پلیننگ کے ساتھ یہ ایرو ہے پلیننگ ایک ایزیوم ریسورس کلنڈر کے اوپر ایلوکیشن کر دیتا ہے بعد میں ایکچول جو سٹاف آن بورڈ آتا ہے اس کے مطابق پلیننگ اپ ڈیٹ کی جاتی ہے کیونکہ ریسورس کلنڈر جب آئے اویلبل ہوگا تو پتا چلے گا مجھے تو ایکسپرٹ کارپنٹر چاہیے تھا یہ تو نوویس ہے ایکسپرٹ تو میں نے لگائے ہوئے تھے کہ یہ دو دن میں کام کر دے گا نوویس سے تو دس دن میں بھی نہیں ہونا تو مجھے پلیننگ کرنا پڑے گا ایک بات پھر جو ہائرنگ والی بات ہے جب موبیلائز کرتے ہیں ریسورسز کو وہاں پر اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہونے ہیں بھلے وہ ہائرنگ ہو بھلے وہ پرکیورمنٹ ہو پروجیکٹ مینجر کی انوالمنٹ ضروری ہے بے شک آپ کی اوگنیزیشن میں اچ آر ڈپارٹمنٹ اگزسٹ کرتا ہے بے شک پروجیکٹ مینجر اپنی ریکوارمنٹ اچ آر ڈپارٹمنٹ کو یا پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دے گا مجھے یہ ریسورسز اور یہ یہ بندے دے دو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے جو گند ہے وہ نکال کے آپ کو دے دیں آپ نے جو کریٹیریا دیا ہے اس کے مطابق ہی بندے ملیں گے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے بلکہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور سیلیکشن پروسسس کا پارٹ ہونا چاہیے جو سٹاف میمبر یا ریسورسز یا پرکیورمنٹ ہو رہی ہیں ان کے ان کی جب کروائی ہو رہی ہے سیلیکشن ہو رہی ہے تو انٹرویو ہو رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہو رہے ہیں اس میں پروجیکٹ مینجر اور یہ ذمہ داری پروجیکٹ مینجر کی ہے اگر وہ چھوڑ دے گا فنکشنل سٹاف کے اوپر تو کیا ہوگا جو فنکشنل سٹاف ہیں اس کی سوچ پروجیکٹ مینجر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں خانہ پوری کرو بندے پورے کر کے دے دو چار بندے چاہیے چار بندے اس کو دے دو اور بندے نکال کے دیتے ہیں جو سب سے بیکار اور گھٹیا ہوتے اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹ اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ یہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج میں جو بھی گھستا ہے بے شک وہ کتنا آپریشنل محول سے آیا ہو ریڈنڈن ریڈنڈنسی میں سلو پوشن میں کام کرنے والے آتی ہوں لیکن جب پروجیکٹ کے فلو میں آتے ہیں تو لوگ تیز ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹریننگ گراؤنڈ سمجھتے ہیں ایچ آر والے بندہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے اس کو بیج دو پروجیکٹ میں وہاں سیدھا ہو کے آ جائے گا تو پلیز یہاں پر اس بات کو انشور جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے چلو بہت زیادہ بات ہے سارے گندے لوگ تو نہ دی خیر جی تو یہ اس مکمل طور پر پلیننگ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پلیننگ میں مجھے انٹرپرائز ریجسٹر اور ارگنیزیشنل پروسس ایسٹس تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ملیں گے اس کے علاوہ یہ ایروز کو دیکھتے جائیں اوپر سے کیا ایرو آ رہے ہیں ایک تو سٹیکھولڈ ریجسٹر اور سٹیکھولڈ سٹیڈیجی پلیننگ کو ملے گی پروژیک چارٹر پلیننگ کو ملے گا انٹرپلائز ایسٹ پلیننگ کو ملیں گے اس کے بعد اس سے نیچھے جو ایرو ہے وہ یہاں اس جگہ پہ آکے دو شاخہ ہو رہا ہے لکھا ہو ہے ٹیمنگ ایگریمنٹ یہ ٹیم کون سی ہے کون کون ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپ کی ایگریمنٹ اور کسٹمر کچھ کام ایسے ہوں گے پروژیک کے جس میں رول دونوں کا شیئرڈ ہوگا آپ کی ایگریمنٹ نے کچھ رسورس لگانے ہوں گے کسٹمر نے کچھ لگانے ہوں گے تو دونوں کے درمیان پروژیک کی کچھ ایکٹیوٹیز دونوں کو اکٹے ملکے کرنی ہے اس میں ہماری کیا انڈرسٹیننگ ہوگی اس انڈرسٹیننگ کو ہم ٹیمنگ ایگریمنٹ کہتے ہیں کسٹمر کی طرف سے ریکوارمنٹ آئیں گی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسٹمر کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے جو ایڈنٹیفائی کیا تھا جب ریکوارمنٹ اٹھانی ہے تو ہم ان سٹیک ہولڈرز کو بھی اٹینشن دیں گے بے شک کسٹمر ہمارا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے لیکن ادھر سٹیک ہولڈرز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا وہ میں آپ کو کچھ اگزامپل دوں گا جس میں بتا ہوں میں کہ مثال کے طور پر کسٹمر نے ایک آپ کو گھر بنانے کو دیا اور اس کی چھت کا ڈیزائن تک آپ کو دیا کہ اس کے اوپر جو چھت ڈالنی ہیں اس میں یہ سائز کا سریعہ پڑے گا اور اس کتنی سینٹر سینٹر سپیسنگ ہوگی ایسے اس کا سریعہ باندھنا ہے مطلب پورا پلان بنا ہوا درائنگ بنی ہوئی آپ کو دی اس کے مطابق کام کرو لیکن جب میں کام کرنا شروع کرتا ہوں اور مارکٹ میں مجھے یہ سریعہ اتنی کونٹیٹی میں دے دو تو وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ سر یہ سریعہ تو آج کل نہیں آ رہا آپ پوچھنے کب آئے گا وہ کہتا چھے منے بعد آئے گا اس کا مطلب ہے پروجیکٹ چھے منے ڈیلے ہو جائے گا سریعہ تو مل نہیں رہا اب کیا کریں یا تو امپورٹ کریں چاہے دس گناہ زیادہ قیمت کے اوپر جو کے بارہ نہیں کھاتا اور اگر واقعی کام اتنا امپورٹن ہے تو بھلے کروا بھی لیں کسٹمر کو بتائیں کہ جناب علی یہ مسئلہ ہے اور اس کے حساب سے ہمارے کنٹریکٹ ری نیگوشیشن ہوں گی اس کے پیسے تو زیادہ لگیں گے یا پھر دوسرا طریقہ کسٹمر کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے وہ اکارڈنگ تو دی اگریمنٹ یا کانٹریکٹ تو کانٹریکٹ اس کے ساتھ ری نیگوشیشیت ہوگا تو باہر سے وہی سریعہ مگانا ہے تو بھی اس کی کسٹ ریوائز ہوگی اور اگر نیا ڈیزائن ہے تو ڈیزائن ریوائز ہوگا اور اس میں کوئی کاسٹ اور سکیجول پہ اگر فرق پڑتا ہے تو وہ ریوائز ہو جائے گا یہ ہے جناب آپ کی ریکوائرمنٹ جو کسٹمر نے نہیں کہا تھا لیکن کسی اور سٹیک ہولڈر کی وجہ سے ریکوائرمنٹ بدلنے کی ضرورت پڑ گئی تو سارے سٹیک ہولڈر اپنی جگہ پہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہوگیا جی پھر آپ یہ ریسورس کیلنڈر والا ایرو ہے وہ میں آپ کو پہلے ایکسپرین کر چکا ہوں تو ان والے ایرو سارے ہو گئے اوپر سے چارٹر اور سٹیک ہولڈر ریجسٹر اور منیجمنٹ سٹیڈیجی اورگنیزیشن کی طرف سے اورگنیزیشن یہ ٹوٹل چیزیں جو ان ہوتی ہیں پروجیٹ منیجمنٹ پلین سے آؤٹ کیا ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں میں سب یہ ایکسپرین کر یہ وہ پلین میں کہ انٹیگریشن is the boss باقی جو نو نولیج ایریہ ہیں وہ انٹیگریشن کو دیتے ہیں بنا بنا کے انٹیگریشن کے حکم کے مطابق انٹیگریشن is the boss وہ parent نولیج ایریہ ہے اور وہ اون کرتا ہے تمام نولیج ایریہ کے ورگ کو ان تمام کے ورگ اچھا کرتا ہے انٹیگریشن کرتا ہے اور پھر ایک wholesome project management plan بنتا ہے اس کا مطبع ہے ہر knowledge area نے اپنی planning ہے اور integration کو دینی ہے integration اس کو consolidate کرے گا وہ جو یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ scope time اور cost کی جو baseline ہے وہ integrate ہوکے project management plan کے اندر شامل ہو جائے گی اور پھر بعد میں جب execution میں جاتے ہیں تو direct and manage project work جات ہوگا آپ کو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس project management plan کے این مطابق کام کرو یہ ہو جائے گی execution تو integratedly scope time اور cost کی baseline integration کے ہاتھوں execute ہوگی اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو change request آپ move کر لیں گے تو monitoring and control کو change request بھیج سکتے ہیں تو یہ ہے وہ کہانی اچھا ایک چیز اور یہاں بتاتا کروں کہ project management plan الگ چیز ہے اور project documents الگ چیز ہیں یاد رکھئے گا یہ بات اکثر لوگ confuse کرتے ہیں جو management plan ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی کتنی quantity ہے مطلب it is not the detail جو management میں کوئی بھی management plan scope کی بات کر لیں time کی بات کر لیں management plan is just a guideline how to do the remaining work مثال کے طور پہ اگر schedule management plan ہے تو وہ یہ بتائے گا کہ planning میں کون کون سے کام کیسے کیے جائیں گے ہدایات دے گا prescriptive نہیں ہوگا ہدایات دے گا کہ بھائی سب سے پہلے آپ ایکٹیوٹیز جو ایڈنٹیفائی کرنی ہے اس میں آپ اس بات کا خیال رکھے گا کوئی ایکٹیوٹی اس سائز سے بڑی نہ رہ جائے کوئی اس سے چھوٹی نہ رہ جائے مطلب ہدایات ہیں اس میں اور یہ وہ ہدایات ہیں جو ریفر بیک کریں تو مینجمن پلین صرف ایک ریفرنس ڈاکومنٹ ہے مینجمن پلین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایکٹیوٹیز اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکٹیوٹیز ایڈنٹیفائی کیسے کرنی ہے ایکٹیوٹیز کو سیکنس کیسے کرنے طریقہ کار کیا ہوگا کون سا میتھرڈ یوز کیا جا سکتا ہے مگر یہ نہیں پتا ہوگا مینجمن پلین کے اندر اس وقت ابھی تک یہ پلین ہی نہیں ہوا ہوگا کہ ایکٹیوٹیز ہوں گی ان کی ڈیوریشن کیا ہوں گی اس اس مینجمن پلین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نولیج ایریے کا اپنا اپنا ایک مینجمن پلین ہے مطلب اپنی اپنی گائیڈ لائن اس نے ڈیولپ کرنی ہے سکوپ کا مینجمن پلین ہوگا سکیجول کا ہوگا کاؤس کا ہوگا ہر نولیج ایری کا ہوگا لیکن جہا تک سکوپ کا تعلق ہے یہاں پر سکوپ میں دو مینجمن پلین ہوتے ہیں اس کیونکہ اس کا کام تھوڑا سا زیادہ ہے پہلے تو اس نے ریکوارمنٹ کنفرم کرنی ہے اس کے لیے سے ریکوارمنٹ اٹھنی پڑے گی اور ریکوارمنٹ بھی بہت تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس لیے ریکوارمنٹ کو منیج کرنا پڑے گا تو ریکوارمنٹ کو کیسے منیج کیا جائے اس کا ریکوارمنٹ منیج منیج بنے گا اور سکوپ کو کیسے منیج کیا جائے اس کے لیے سکوپ منیج بنے گا لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس میں ایکچول ڈیٹا کوئی نہیں ہے اس میں صرف ہدایات اور پرنسپل دیئے ہوئے ہیں ٹول دیئے ہوئے ہیں سارے منیج 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 گئے ٹھوارمنٹ سکوپ ٹائم کاؤس ٹوالٹی خالی ریسورس کمی ٹھوارمنٹ سٹیک ہولڈر وغیرہ تو یہ جناب ٹوٹل دس منیج منیج پلین ہے جو کے انٹیگریشن کے علاوہ ہیں نو نو منیج 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 بچ انٹیگریشن م انٹیگریشن پلین م خیال بچ چاہیے ٹھیک جنرل انسٹریکشن لیکن ایکچولی کیا کام کرنا ہے کون سی ایکٹیو تی ہے جس کو ایکزی گوٹ کرنا ہے ایسی تمام چیزیں جو منیج 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 پلین ہوتی ہیں ایسی سٹیپ جو منیج پلین م منیج منیج پلین انٹیو طرح مطابق جو کرنے ہیں اور ان کو کرنے کا طریقہ یہ منیج پلین میں دیا ہو ہے لیکن اس طریقے بیس ڈا گائیڈ لائنز پروائیڈ بیس پروائیڈ 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 دیاگرام پروائیڈ پروائیڈ اس طرح پروائیڈ دیاگرام بنتے جاتے ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ پروائیڈ ڈا کمیٹ میں ہوتی ہیں اور آخری شکل ہتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی آخری شکل جس کہتے ہیں چاہیسے اور دیکھ اور اسے اپروف کروا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیس لائن ہو گیا تو تین ہی چیزیں ہیں جن کو بیس لائن کرنے کی ضرورت ہے سکوپ ٹائم اور کاسٹ تو سکیجول بیس لائن سکیجول بیس لائن اور کاسٹ بیس لائن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں ایکزیکیوٹیبل یہ جو چیزیں پلان ہو کے ایکچول ڈیٹا اس کی ہونی ہے باقی جتنے مینجمنٹ پلان وغیرہ پڑے ہیں وہ تو صرف ریفرنشل پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس کے مطابق نہ ہو رہی تو اس میں سکیجول کو درست کرنے کیلئے ہمیں کیا کیا ہدایات دی گئی تو وہ ساری ہدایات جو ہیں وہ پروجیک مینجمنٹ میں دس پلان پڑے ہیں لیکن ان سب پہ بھاری جو چیز ہے وہ تین بیس لائن ہیں سکوپ کی بیس لائن سکیجول کی بیس لائن اور کاسٹ کی بیس لائن اور یہی وہ تین بیس لائن ہیں جنہوں نے ایگزیکیوشن میں جا کے ایگزیکیوٹ ہونا ہے ٹھیک ہے جی آئی پلان اور تین بیس لائن یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے آپ کے پروجیک پلان کے اندر اور یہ پروجیک پلان پلان آفٹر ہیو بی کرییٹی بائی پلان ایگز شیر بید آل پروسیس آل پروسیس پروسیس آل پروسیس آل پروسیس آل آل پروسیس آل آل ہر ایک کے اندر پروژیک مینجمن پلان انپوٹ ہو گئی ہو لازمی ہے you can see the arrow of پروژیک مینجمن پلان یہ جا رہا ہے مانٹرنگ کنٹرول کو یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ایگزیکوشن کو اور یہ جا رہا ہے کلوزن کو کیوں ایگزیکوشن کو اس لیے جا رہا ہے تاکہ ان بیس لائنز کے مطابق کام ہو ٹھیک ہے جی پھر جناب یہاں سے مانٹرنگ کنٹرول کو کس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ جو ہمیں نے کہا تھا نا کہ ویرینس نکالیں گے کہ پلان میں کیا لکھا ہوا تھا اور ہوا کیا ہے ویرینس نکال نکالنی ہے اس کے لیے مانٹرنگ کنٹرول کو چاہیے اور اگر کہیں اپڈیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کی روشنی میں پروجیکٹ مینجمن پلان اور پروجیکٹ ڈاکومنٹس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور ایکزیکشن کو بتانا پڑے گا اور آئندہ کام اس کے مطابق کریں اور کلوزنگ کو اس لیے تاکہ وہ جو فائنل آڈٹ آپ نے کرنا ہے جہاں آپ نے وہ آم اور پیر کو آپس میں بیلنس کرنا ہے کہ کیا سب کام ہو گئے ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے کیا سارے کانٹریکٹ جو ہم نے دیئے ہوئے تھے سب کے سب سیڈیس فیکٹرلی کمپلیٹ بھی ہوگئے ڈیلیور بھی کر گئے اور پیرمنٹ بھی کلوز ہوگئی ہے تب اس کو کلوز کریں گے تو کلوزنگ پروسس گروپ میں ہم اسی پروجیکٹ مینجمنٹ کے مطابق اس کو انشور کریں گے خیر پھر جناب ایک ایرو اور بھی پلیننگ سے نیچے کی طرف آرہا ہے دو چیزیں کر دی ہوں گی ایک تو پلیننگ میں ہم ان کا make or buy decision کریں گے ہم کہیں یہ والا کام ہم خود کریں گے یہ والا کام ہم خود نہیں کریں گے تو جو کام ہم نہیں خود کر سکنا اس کے لیے ہمیں سورس سیلیکشن کریٹی ریا جو کہ ہمارے پرکیومنٹ پولیسی یا مطابق یا پرکیومنٹ مینجمنٹ پلین کے مطابق ہوگا اس کو یہاں پہ ہم پین ڈاؤن کریں گے اور اس کے مطابق پھر ہم کنٹریکٹرز کو ڈونیں گے make or buy decision کب لیا جاتا ہے اور کن صورتوں میں لیا جاتا ہے آپ ایک کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کرنے کی کیا کہتے ہیں ایمپل ریسورسز بھی اویلیبل ہیں مللکہ کیپیبیلیٹی بھی ہے اور کپیسٹی بھی ہے تو ایسا کام تو آپ خود کرنا پسند کریں گے اگر آپ کوئی کام کرنے کی کی کیپیبیلیٹی نہ رکھتے ہو آتا ہی نہ ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہ پھر کسی سے کروا لیتے ہیں تو دوسرا کہ آپ کو کام کرنا تو آتا ہو لیکن اس کے لیے جتنے سٹاف کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے جتنی کپیسٹی ریکوائرڈ ہے آپ کے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کر کنسٹرکشن کا کام رہے ہیں یہ تھا کیابیلٹی نہیں ایک ہے کیابیلٹی تو ہے لیکن ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں مجھے آتی ہے لیکن اور کوئی بندہ میرا ہاتھ بتانے کے لیے موجود نہیں ہے اور تیسری سنیوری یہ ہو سکتی ہے لیکن سنسیٹی ویٹی آف دا ورک رسک 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 کہ کہ اگر میں نے غلط کر دیا کام تو مجھے بہت بڑا نفثان ہونے کا امکان ہے مطلب کاسٹ می بھی ویری ہائے ایف 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 یہ تین سی 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 ہوتی ہیں کیابیلٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے یا رسک آئی ہے خیر جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کام آپ نے باہر سے کروانے ہیں پھر ان کے لئے رسپیکٹی بھی رسورس سیلیکشن کریٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں اور ایگزیکیوشن کو دے دیتے ہیں ایگزیکیوشن کا کام ہے کہ وہ پھر جس جس اس وقت جو جو کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے ہیں وہ کرے گا یاد رہے کانٹریکٹ پلیننگ میں نہیں ایوارڈ ہوتے کانٹریکٹ ایگزیکیوشن کے دوران ایوارڈ ہوتے وجہ اس کی کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا تین سال کا پروجیکٹ ہے اور آپ کوئی کام خود کر رہے ہیں وہ آپ نے چھ تو بہتر یہ ہی ہے کہ میں یہ کر لوں کہ کانٹریکٹ دینے کے لئے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے مدخوار میں استحار دینے سے لے کے کانٹریکٹ دینے تک کا جو عمل ہے وہ ایکچلی ہی ایگزیکیوشن اور اگزیکیوشن تیرہی منز تو میں پھر پروجیکٹ شروع ہونے تین اپنے کام گوز ٹو مونٹرنگ کنٹرول اور مونٹرنگ کنٹرول میں بیٹھ کے ہم اس کانٹریکٹ کے مطابق اس کو کنٹرول پرکیومنٹس کرتے ہیں ٹھیکی جو پرکیومنٹس کا کنٹرول ہے وہ ان کانٹریکٹ کے مطابق ریسپیکٹیو ٹھیکے داروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اچھا جی اب یہ بھی ہو گیا اب آپ یہ دیکھئے اب ایک جی میں ایک تو یہ یہ چیز جو اب اس کو ملا دوسرا اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ملا چوتھا اس کو انٹرپرائز اور ایسٹس ملے اور پانچوان اس کو سیلر کے پرپوزل ملے سیلر کے پرپوزل کے مطابق اس نے تو کنٹرک کر دیا ایوار اس سے نکلی آپ کی سیلیکٹ سیلر کی اور کنٹرک نکلے یہ آپ نے کنٹرل کو بھیج دیئے ایک جی کیوشن میں جب آپ نے پلان کے مطابق عمل کیا تو نتیجے میں کچھ کام ہو گا جو کام گا وہ آپ نے بھیج دیا کنٹرل کو اور اگر آپ یہ feel کرتے ہیں کہ کوئی گڑھوڑ ہے پلان میں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو نہیں تو آپ نے change request کرنے کی آپ کو حجازت ہے آپ یہاں سے change request بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کیا چیزیں یہاں سے جا رہی ہیں monitoring and control کو deliverable جا رہا project management plan کی copy ہر کسی کو ملی ہوئی ہے یہاں کتنا process monitor control کو input میں project plan ملا ہوئے اور اب جو ہے ان کو work performance data بھی مل گئے تو work performance data کو project management plan کے ساتھ compare کر کے variance analysis کر سکتے ہیں scope scope کے ساتھ time time کے ساتھ cost کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ہر کوئی اپنے طریقے کے ساتھ اپنا variance analysis کرے گا اور اس analysis کے نتیجے کو compile کر کے وہ دے گا اسے کہتے ہیں work performance information so every one of the controls are monitors existing in monitoring and control have done this and they have all created work performance information all this work performance information is sent to the chief analyst جو کہ کون ہے monitor and control project work integration کے دو process ہیں یہاں پر جو اوپر والا process ہے monitor and control project work وہ یہ work performance information receive کرتا ہے اس کو compile کرتا ہے اور compile کر کے consolidate کر کے وہ develop کر دیتا ہے work performance report ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات کہ وہ جو جب انہوں نے انہوں نے نکالی اور انہیں یہ فیل ہوا کہ کوئی چیز آؤٹ ہے مطلب something is not according to the scope or time or cost کسی baseline سے کسی tolerance limit سے باہر نکل رہی ہے تو اس کو change کرنے کی ضرورت ہے تو یہ وہ point ہے جہاں کوئی بھی monitor جو کوئی بھی control جو analyze کر رہا ہے وہ change request directly launch کر سکتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا execution سے بھی change request آئی ہوئی ہے ادھر سے بھی change request is the place will all the change request no matter from where they are coming with all the change requests are received there and they are processed there یہ وہ جگہ ہے بزاتے خود وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا بیسکل آتا project board ہی ہے project board آتا ہے وہ اس کے فیصلے کرتا ہے لیکن وہ project board جو ہے اس نے یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی change request approve ہو گئی ہے کون سی reject ہو گئی ہے جو بھی کوئی ہے جو change request یں approve ہو جاتی ہیں ان کے مطابق project management plan اور project documents کو respectively update کر دیا جاتا ہے execution والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ change ہو گیا ہے اور اب یہ change request approve ہو گئی ہے اور اب کے بعد سے آپ amended plan کے مطابق recent plan کے مطابق کام کریں گے اور پرانے version پر کام کرنا چھوڑ دیں جو اس طریقے کے ساتھ وہ چیزیں آپ نے control کر لی اچھا جی یہ میرا خیالہ diagram change ہوگیا میں کر لوں اچھا بات سمجھ ہے کہ نہیں آئی جی چلے میں ایک بات اور کر لوں پھر میں اس کو آگے لے جاتا ہوں یہ diagram سنا تو یہ بات آپ کو سمجھ آگی اب یہ جو یہ سی سائیکل بن رہا ہے یہ وہ loop ہے جو execution اور monitoring control کے درمیان ہے اچھا ایک بات میں نے پہلے بھی بھول گیا بتانا deliverable جو ہے 12 process ہے monitoring and control میں ان میں سے صرف دو process جو ہے deliverable کو verified deliverable اس کو کہتے ہیں verified deliverable deliverable گیا quality control سے inspect ہوا اس سے pass ہو گیا تو اس کو وہ بن گیا verified deliverable آگے جائے گا scope validation کے لیے اور scope validation دوسری inspection کرے گا اس کو کہتے ہیں user acceptance اس کے بعد اگر وہ pass ہو جائے تو that is called accepted deliverable so verified deliverable enters into validate scope and if it passes it becomes the accepted deliverable accepted deliverable is sent to close project closing close group میں بھیج دے جاتا ہے closing میں اس لیے بھیج جاتا ہے کہ closing والا جب سارے کام اکمل ہو جائیں گے تو closing والا پہلے تو اپنا audit کرے گا سارے کام پیڑ درخت یہ سب پورے ہیں everything is complete and can I close the project جب close کی بات ہو جائے گی تو پھر وہ کہے گا اوکی this deliverable اب آپ handover کر دی گئی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ archive میں رکھا دی یہ بندے پارے ہو گئے اور ultimate ایک ایک کر کے ساری چیز کو close down کر دی تو یہ چیز ہوگی جی پھر وہ جو work performance report تھی اور quality control میرے یہ دو چیزیں ایک تو واپس جاری ہیں چیزیں monitoring and control سے کون سے چیزیں execution کو واپس جاری ہیں تین چیزیں جاری ہیں approved change request approved ہوگی execution کو بتا دیں تاکہ وہ updated plan کے مطابق کام کرنا شروع کر دے پھر quality control measurements execution میں manage quality کے نام سے ایک process تھا جو quality کو execution کے دوران manage کر رہا تھا اس میں وہ audits کرتا تھا اور quality کو assure کرتا تھا اس کا مطلب ہے جب quality assurance والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے جو کام ہو رہے ہیں کیا یہ صحیح ہو رہے ہیں کیا یہ optimum ہو رہے ہیں وہ اپنی سی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن ایک حد سے آگے اس کی نظر نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں جو result نکل رہا ہے جب quality control ہو رہا ہے measurements ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ تو defect آ رہا ہے اس کے اندر یہ کب بن کے نکلتے ہیں ان کے handle سب کے جو ہیں وہ ٹیڑے لگے ہوئے تو جب defect آتا ہے یہ measurement کے result یہ اگر quality assurance شیئر کر لیے جائیں تو quality assurance کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ fault کو trace کرنا اور اس کو درست کرنا تو quality assurance کے لیے یہ بڑا asset ہے کہ quality control measurement جب ہو جائیں تو وہ execution میں واپس اس کے پاس آ جائیں اور اس کے مطابق اپنی quality assurance کو مزید improve کر لیں دوسری چیز work performance data یاد تھا اپنے execution سے بھیجا تھا جس کو process کر various processes control نے ان کو work performance information بنائی تھا جو consolidate ہو work performance report بن گئی وہ report کی ایک copy execution کو واپس آتی ہے ایک copy integrated change control کو چلی جاتی ہے اور ایک procurement کو بھی جاتی ہے خیر اس کی تین چار copy یں مگر اس کی یہ copy execution والے کے پاس آرہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے اصل میں جو resources ہیں ہمارے وہ دو قسم کے ہیں ایک ہیں چاندار resources اور ایک بیجان resources جو resources ہیں تو چیزیں ہیں ان کو تو control کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی ان کو control کیا اس لیے ان کا control پڑا ہوا ہے monitoring and control کتنے لگ گئے کتنی چیزیں ہیں کتنی ادھر ہیں کتنی issues ہیں کتنی واب لگ ہیں لیکن اور بندوں کا تعلق ہے اس میں سے جو گنتی والا حساب ہے وہ بھلے آپ monitoring and control میں کر لیں لیکن بندوں کو جو منیج کرنا ہے ٹیمز کو جو منیج کرنا ہے وہ ہمیں execution کے دوران ہی کرنا پہے گا جیسے جیسے لوگ perform کرتے ہیں ویسے ویسے ہم ان کی reporting کرتے ہیں اور بندے کی performance تب تک پتا نہیں چلے گی جب تک ہمیں monitoring and control کا analysis نہیں مل جاتا اور work performance report is اور کس کا قصور ہے کس کی سزا مل نی ہے یا جزا مل نی ہے reward بھی ہو سکتا ہے کچھ اور یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور execution کے دوران ہی چلے جاتے ہیں ان کا monitoring and control سے کوئی تعلق نہیں ہے جو people's management ہے that is the subject of execution and project manager although project manager deal کرتا ہے لیکن project manager execution میں deal کرتا ہے monitoring and control میں بندوں کے ساتھ deal نہیں کرتا یہ جنا پوری سمری ہے جی میرا خیال اگر آپ اس ساری کہانی کو سمجھ گئے ہیں تو we have absolutely done our job جی any comments جی سادیا سمجھ تو آگی یہ تھوڑا سا کام لیکن 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 اچھ دیکھا جائے تو اتنا مشکل نہیں لگ رہا صرف یہ جو project documents ہیں ان پہ جو بھی arrows آرہ ہیں executing سے اور monitoring سے وہ double head arrows ہیں سمجھ دیجئے اور پھر ہم بعد دیکھیں گے کیا ہے میں اس ڈائیگرام کو ایک دفعہ پھر explain کر دوں گا basically next lecture جو ہمارا sunday کو ہے سنڈے کو ٹائم ہو ہے یا 3 ہے اب آپ لوگ کے باقی لوگ ان کو کیسے پتا چلے گا 3 ہی کر دیتے میرسیج کر دیں مدب پرولم تو کوئی نہیں ہے نا آپ میں سے کسی کو 3 2 6 میں مجھے نہیں ہے باقی ان سے پوچھ رہتے ہیں باقی ان سے پوچھ رہتے ہیں چلیں اس کو جیک رہتے ہیں میں میسیج کر دیتا ہوں اور اس کے حساب سوپر دیکھ لیں گے ورنہ پھر دو بجی کرتے رہیں گے کوئی نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا اور ٹائم ہو جاتا ہے میرے لیس جی منتظر آپ کی طرف جنرل پوچھ لے تو جی رسورس کلینڈر ایک ای 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 انٹرپرائز رسورس پلیننگ وہ ارگنیزیشن لیول پہ ای 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 بنا ہوا ہے تو ای 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 رسورس وہاں سے الوگیٹ ہو سکتے لیکن یاد رہے کہ اس کا کنٹرول پروجیکٹ مینجر کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپریشن والا بندہ کٹرول کر رہے ای 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 ہے آپ کا اس س س س جو بھی ہے پروجیکٹ is گورن بی دی بٹ ای س ای 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 پروجیکٹ مینجر کی ہے اس کو اگر آپ نے تباہ کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا ای 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 پی استعمال کریں ضرور کریں لیکن پروجیکٹ مینجر کو اس کا رول کو ownership لینی ہوگی اس چیز کی تو ERP کا سوفیئر پروجیکٹ مینجر پروجیکٹ کی لیول پر کنٹرول کرے تو بہت بہت رہی مجھے اس میں کوئی طرح سے بیسکلی تو یہ ورک فلو مینجمنٹ ہے ایک طرح سے تو ورک فلو پروجیکٹ کا بھی ورک فلو ہے جی اگر اور کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم پرسوں ملتے ہیں تین وجے اور میں تین ہی کے حساب سے آؤں گا لیکن اگر کوئی آپ کا آپس میں کوئی ہوتا ہے تو بتا دیجئے گا میں بھی میسیج کرنی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ملیں گے ابھی میں گروپ میں ایک ڈال دیں جی 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 گروپ میں ایک ڈال دیں تو اس میں کسی کو مسئلہ ہوا تو بتا دیں گے میں اور منتظر نے بتایا وہ بھی آئیل کل چلیں گے رائی جی 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 گے موسیقا